السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفطہ قولی تو آپ پہ شکر کا کیا حال ہے یہ شکر ہے یا شکر ہے یا شکر ہے کیونکہ اس کے پروننسیشن بھی لوگوں نے مختلف بنائے ہوئے اصل میں یہ شکر ہے شکر کوئی فائدہ آپ کو تجربہ کر کے سبق پڑھ کے کچھ عمل کر کے کوئی ہوا ہوا اصل میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہماری باڈی کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں وہ فزیکلی بھی اور اموشنلی بھی اور بہت اعتبار سے ہمارا جسم اس کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو اس لیے اگر ہم شکر گزار ہوں تو ہمارا جسم بھی اس کا روحاں روحاں بھی شکر گزار ہوتا ہے اور اب اس لیے پھر جب وہ سارا جسم مل کر روح جسم جان اموشنل ہر چیز مل کے ایک پوزیٹیو سائٹ پر کام کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ میلے شادی کو چند مہینے گزرے ہیں شادی کے بعد سے ہی میں نے ہر چھوٹی چھوٹی نعمت اپنے شوہر سسرال والوں کے ایک ایک اچھے عمل اور بات کو فیل کر کے اس پر بہت شکر کیا کئی دفعہ آنسوں اور دعاوں کے ساتھ اور اس شکر کا اثر میں نے اتنا زیادہ دیکھا کہ بیان نہیں کر سکتی ہر آنے والے دن ان کی محبت ہو اور ان کی وجہ سے میرے لئے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ آج میں جب اپنی ذات میں سوچتی ہوں تو کوئی محرومی نظر نہیں آتی نعمت ہی نعمت ہے اور یہ شکر میرے لئے نیکیوں کو اور بڑھانے کا باعث بھی بن رہا ہے یہ شکر میں نے صرف دل میں ہی نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کو کئی بار کہہ کر انتہائی احسان مندی کا احساس دلاتے ہوئے نے کیا وہ کبھی مزاک میں یا تنگ کرتے ہوئے کہیں بھی کہ تمہارا شوہر ایسا تو چاہے کچھ بھی ہو میں ہمیشہ یہی کہتی کہ نہیں الحمدللہ میرے شوہر بہت بڑی نعمت ہے اور میں ان کی ناشکری نہیں کروں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بلکل ہی پرفیکٹ ہو اور اس میں کوئی خامی نہ ہو لیکن شکر صرف وہ ادا کر سکتا ہے جو خامیوں سے زیادہ خوبیاں دیکھنے والا ہو جائے جس کو کسی بھی چیز کے اندر خوبیاں نظر آنے لگیں تو اس کے اندر خود بخود ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لئے شکر ادا کرنا پھر مشکل بھی نہیں رہتا دونوں ہی چیزیں ہوں گی زندگی میں کسی بھی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے دونوں طرح کے معاملات ہوں گے لیکن یہ پھر آپ کی چوہیس ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں ایک کوٹیشن تھا انگلیش کی جس کا ترجمہ ہے کہ دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا ایک نے ستارے دیکھے اور دوسرے نے کیچڑ کو دیکھا تو یہ اپنی نظر ہے کہ انسان کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے جب پوزیٹیز انگل ہوگا تو ہر چیز اچھی ہے اور جو ہی آپ کو ستارے نظر آئیں گے آپ کی فیلنگ بدل جائے گی اور اگر آپ کیچڑ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر دل میں کیچڑی پیدا ہوگا چلی آج کا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ دروشی پڑی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل اکم صفحہ نمبر 46 پر ہے العفو عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے درگزر کرنا معاف کر دینا سزا کو چھوڑ دینا انتقام نہ لینا بدلنا لینا قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو دوڑو جلدی کرو جس کا ارض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے وَسَارِوُ دوڑو تیز چلو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ ایک وسیع میدان میں ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس میں بہترین قسم کی نعمتیں ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے پھل ہیں اور پانی بہرہا ہے اور جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اگر وہ آپ امیجن کر سکے اور آپ کو کہا چاہ رہا ہے کہ آپ چلو دوڑو جلدی کرو اور اس وادی کو پار کر جاؤ تو دوسری طرف وہ آرام دے ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے تو کیسے چلیں گے آپ کیسے چلیں گے سنجیدگی سے تیز چلیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کو ڈرائے تھا تو کیا کہا تھا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مانوں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہم ضرور مانیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں تو اسی مثال سے آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کو ایک مان لو ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے اور آخرت میں شدید پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا تھا میں کھل لم کھلہ خبردار کرنے والا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں اور آپ کے ذریعے آئے ہوئی اس کتاب میں جو بھی جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں دور پار کسی جگہ کا نام ہے پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں لیکن کسی عام انسان کی دی ہوئی خبر سے کہیں زیادہ سچی ہے یہ خبر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے اور اسی راستے پر تیز تیز چلو گے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا سفر تیہ کرو گے تو یقیناً تم جنت میں جاؤ گے اب آپ دیکھیں اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آپ میں پہاڑ کے اس پار اترنا ہے جا کے تو پہاڑ چڑھنا ایک مشکل کام ہے جو مشکل پیش آتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کبھی آپ کو چلنے کا اتفاق ہوا کسی گروپ میں لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھے کہاں چلیا ایک آغان گئی تھی تو وہاں پر بہت ان کو چلنا پڑا تھا پہاڑوں پر چلنا پڑا ہوگا کیا دیکھنے کے لئے چل رہی تھی ہائیس پوائنٹ تھا وہاں تک جانا تھا ان کو اور کوئی کبھی چلا ہو ہاسٹل کی سیڑھیاں پہاڑ سے کم نہیں تین منزلیں چڑھنا بہت قریب کی مثال لائیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپسلی کبھی تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں کبھی نیند آتی ہے کبھی بھوکے ہوتے ہیں کبھی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہے وہ چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی تو اس کسی بھی طرح پہنچ جائیں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بھوکے ہوں اور تھکے پہ ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے سے بھی الچتے ہیں اسی طرح بعض لوگ گاؤں مغیرہ میں رہتے ہیں تو بسے زمان نہیں جاتی بس ایک خاص فائنٹ پہ اتار جاتی ہے اس کے بعد ان کو اپنے گھر تک پیدل چل کے جانا ہوتا ہے تو اس راستے میں بھی آپ دیکھیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے تو وہ راستے میں آرام کرنے نہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ گھر پہنچیں ہر راستے میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں وہ رکتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے جانا ہے اتنی بڑی ہے جنت کے جس کی ورد تھی کہ اس کا عرض آسمان و زمین برابر ہے عدت للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی کون ہیں وہ ان کی کیا خوبیاں ہیں کیا صفات ہیں اللہذین ينفقون فی السرائی والدرہ کہ وہ دینے والے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی ہر حال میں وہ خرچ کرنے والے ہیں لوگوں پر اپنے پر دوسروں پر ضرورت کے وقت دوسرے پر احسان کرتے وقت اور کیا کرتے ہیں والقاظی مین الغیز یعنی کچھ تو دینے والے ہیں اور کچھ روکنے والے ہیں روکتے کیا ہیں غصے کو روکنے والے ہیں اور صرف غصہ ہی نہیں روک کے رکھتے اپنے اندر ہی نہیں بھر کے رکھتے بلکہ دے لیٹ اٹ گو وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگ متقین بھی ہیں اور محسنین بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے مستحق بھی ہیں صرف تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں ایک انفاق اور ایک غصے کو روکنا اور تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی جب کوئی غلطی کرتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کوئی آپ سے اچھا کرے اور آپ کو معاف کیا تمہیں یہ تو نہیں ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے زیادتی کریں گے لوگ آپ کے ساتھ غلط کریں گے لوگ آپ کو ناراض کریں گے لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے لوگ آپ سے ناجائز فرمائشیں کریں گے تو ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے ہاں غصہ آئے یا نہ آئے ہاں دل چاہے یا نہ چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے درگزر کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے جگڑا ختم ہو جاتا ہے دل صاف ہو جاتے ہیں بوجھ اتر جاتے ہیں اور اگر انسان معاف نہیں کرتا بدلہ لینے اور انتقام لینے پر ہی تھن جاتا ہے تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان زیادتی کر بیٹھے بدلہ لیتے لیتے کیونکہ خصوصا جب غصے میں ہوتا ہے انسان اور بدلہ لینے پر تل جاتا ہے تو پھر کیا ہے صرف اس ہاتھ پہ رکتا ہے جہاں اس کو رک جانا چاہیے کیا کرتا ہے؟ زیادتی کر جاتا ہے اب جو ہی وہ زیادتی کرے تو وہ ظالم ہو گیا دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جب انسان انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے تو اس سے دوسرے کے دل میں ایک بغس اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہاں وہی ظالم ہوتا ہے وہی غلطکار ہوتا ہے لیکن آپ کے اس رویے کے وجہ سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے وہ ناراضگیاں مدتوں تک بڑھی رہتی ہیں یعنی پکی ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی پھر صرف اسی تانہ بانے میں گزر جاتی کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا تانہ بانے سے کوئی کہتا ہے؟ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اور اس کا بدلہ کیسے لینا ہے؟ اب اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ اور بعض وقت ہم غصے میں جواب دے دیتے ہیں بعض وقت ہم سوچنے میں وقت لگا دیتے ہیں کہ کیا جواب دوں کہ دوسرا تل ملا کے رہ جائے تڑپ اٹھے جیسے اس نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ اس کو مزہ چکھا دوں ٹھیک ہے جتنا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ سبحانو تعالی معاف کرنے کی بات کرتے ہیں خصوصاً معاملہ جب اپنی ذات کا ہو ہاں اللہ کے دین کی حدیں کوئی توڑ رہا ہو ان کو پامال کر رہا ہو تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے اس کو اس برائی سے روکا جائے گا زیادتی سے روکا جائے گا اس اگریشن کو ختم کیا جائے گا لیکن جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو یہ خاص طور پر اپنی ذات کے لئے جو بدلہ لینا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے ٹھیک ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دین کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جہاں معاف کرنا فائدہ مند تھا مثلاً فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کیا وہ لوگ جنہیں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا کیا کہا جاؤ تم سب آزاد ہو آج تم پر کوئی معافضہ نہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تم کو بھی معاف کر دے اور کوئی واقعہ صیرت کا یاد کریں کس موقع پر آپ نے معاف کیا ٹائس کے موقع پر جبکہ آپ کے سامنے کھلی آپشن تھی جبریل آئے تھے کہ آپ اجازت دیجئے اور ان کو دو پہاڑوں کے درمان میں پیس کے رکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے معاف کر دی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگ پر دین کے مددگار بنے اور کوئی واقعہ یاد کیجئے ایک عرابی نے آپ کے گلے سے چادر کھینچی تھی جس سے آپ کو نشان بھی پڑ گیا تھا اس واقعے پر بھی آپ نے اس سے ناراضگی اور غصے کا سلوک نہیں کیا بلکہ درگزر کیا ہاں جی آپ جی گوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کیا اور جی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا اور آپ دیکھیں کہ اس معافی کا کتنا بڑا فائدہ ہوا اس نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا پر وحشی نے جنگے یا ماما میں کس کو قتل کیا تھا مسلمہ قذاب کو اسلام کے بہت بڑے دشمن کو کیونکہ وہ بہت زبردست نشانہ باز تھا اس کا نشانہ بہت ایکیوریٹ تھا جو کام وہ کر سکتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا آرام فرمارے کے درخ سے نیچے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس موقع پر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا جبکہ آپ اس پر پوری طرح قابو پا چکے تھے اور کوئی واقعہ جی اونٹ پر سے گرادیا گیا تھا حضرت زینب کو تو ان کو بھی معاف کیا اور غزوہ حد کے موقع پر تو آپ کے ساتھیوں نے جو آپ کی بات نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی اور یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہوا تھا مسلمانوں کا اور بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی کہ آپ کا حکم نہیں مانا گیا تھا آپ کی انسٹرکشنز کو فالن نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا فَاَفْوَانْهُمْ وَسْتَقْفِرْ لَهُمْ بَشَابِرْ هُمْتِلْ عمر ہند کو ماف کر دیا تھا اور شاوش عبداللہ بن عبی کو جس میں ساری زندگی آپ کو تکلیف دی تھی آخر میں جب اس کے بیٹے نے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اپنا کرتہ اس کو دے دیا حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ منافق ہے اور آپ کا دشمن ہے سوراقہ جب قتل کی نیت سے آئے تھا حجرت مدینہ کے راستے میں اس کو ماف کر دیا اس کو جانے دیا اور خوشکبریوں کے ساتھ بیجا واقف پر جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا اس وقت نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والے کا وظیفہ دگنا کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے دھیر سارے واقعات ہیں ہم ذرا اپنی زندگی کے واقعات سوچیں انہی جتنی مثالیں آپ نے سنی ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ہے آپ نے اتنے لوگوں کو ماف کیا صیرت میں سے تم مثالیں چن لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اور ابو صفیان کو ماف کر دیا اور غزبہ حنین میں کیا ہوا تھا آپ کے پاس کتنے قیدی لائے گئے تھے چھ ہزار شاوش چھ ہزار قیدی لائے گئے تھے آپ کے پاس اور آپ نے ان کو خدیعے کے بغیر چھوڑ دیا تھا اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا جب تنیم کی طرف سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ سارے پکڑے گئے ان سب کو بھی ماف کر دیا یعنی کوئی واقعہ اور کوئی موقع ایسا نہیں جاتا کہ جہاں ماف کرنے کی بے شمار مثالیں سیرت میں نہ ملتی ہوں ہم آپ کی امت ہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے اور کیسا سلوک کرتے سوچئے آپ کی زندگی میں کون سے جھگڑے لا مطنہ ہی ہیں ان انڈنگ فساد جس کے کوئی انتہائی نہیں خاتمہ ہی نہیں کیونکہ آپ آگ تھنڈی ہونے ہی نہیں دیتے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو ماف کر دیا تو ہمارے سر چڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو جنت کس کے لئے تیار کی گئی ہے متقین اور محسنین کے لئے محسنین کون ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے اور احسان کیا ہوتا ہے بدلے میں لیکی نہیں وہ تو ہے ہی جب کوئی برا کرے تو آپ اچھا کرنے والے مثلا آپ گھر جاتے ہیں آپ کو چھوٹا بھائی آپ کے جانے سے پہلے آپ کا بسر خراب کر چکا کوئی چیز پڑی تھی اس نے اس پہ گرا دی کوئی آپ چیز کھانے کی رکھ کے آئے تھے وہ کھا گیا کیا کریں گے گھر جا کے آپ دروازہ بند کر کے اس کی خوب پٹائی کریں اس کو سبق سکھاؤں آہندہ احسانہ کریں اس سیچوشن کو کیسے ڈیل کر سکتے آپ کئی دفعہ اپنے بچے کبھی چھوٹے بھین بھائی ایسا کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بچے انتہائی شرارتی ہوتے ہیں اور بچارے مار کھا کھا کے ڈانٹ کھا کھا کے اتنے دھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں معاف کیا گیا یا انہیں سزا ملی دونوں ہی برابر ہوتے ہیں ان کے لئے لیکن ان کو تمیز کیسے سکھائی جائے گی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ان کو پہلے سمجھایا جائے لیکن ابھی تو ان کا ذہن پریشان ہے وہ سمجھنے کی قیفیت نہیں ہے ان میں کہ اس وقت تو اپنے دفاع میں لگا ہوا ان کا ذہن ٹھیک کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں تو جب کسی کا ذہن کسی اور طرف لگا ہوا اور آپ سمجھا رہے ہو تو وہ ورڈز اوپر سے گزر جاتے ہیں کیا کریں گے سب سے پہلے جو احسن طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے معاملے کی حقیقت معلوم کی جائے کہ ہوا کیا تھا کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اتنی معلومات کافی سمجھتے کہ فلان نے کیا تھا یہ نہیں جاننا جاتے کہ کیوں کیا تھا ہوا کیا کیا وجہ بنی کیونکہ بعض اوقات جب اکیلے ہوتے ہیں بچے وہ کچھ نہیں کرتے لیکن گھر میں کوئی اور بچہ آجائے تو اس کے ساتھ ملکے شرابتیں کرتے پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے انہی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا اگر آپ غصے پہ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا تم نے یہ کیوں کیا تم نے تو کیا صحیح جواب ملے گا نہیں ملے گا اس وقت آپ کو صحیح جواب جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کے لئے بھی آپ محتاط ہوں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں ہو سکتا کہ کسی نے ان سے کہا کہ پھلان چیز اتار کے لاؤ اور اتارتے اتارتے ان سے گر گئی ہو یہ بھی ہو سکتا تو بہت سے چیزیں بہت سے واقعات جن پر ہم غزبناک ہو جاتے ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے لہٰذا ہم آؤ دیکھ نتاؤ اور ہم ایک ایکشن شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اور فساد بڑک اٹھتا ہے اس لئے کبھی بھی اگر آپ یہ سلجھانا چاہیں بچوں کی اصلاح کرنا چاہیں تو پہلے معلوم کریں کہ اس نے کیا کیوں اور پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا انہی سے پوچھیں اب اس سے کیسے ٹھیک کریں گے تو وہ بتائیں گے اس کو دھو لیتے ہیں تو ان سے کہیں چلے دھویں آئیں دھوتے ہیں اس کو اب جب ان سے آپ سارا ریوائن کرائیں گے سب کچھ ان سے ٹھیک کرائیں گے ان سے دھلوائیں گے ان کو کام لگائیں گے تو پھر آئندہ سے سوئی سمجھ کے کریں گے اچھا ماہیں کیا ہوتی ہیں غزبناک ہو کہ خوب غصہ نکال کے تھنڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سارا کام خود کرتی ہیں اور بچے کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اتنی تیزی سے بولے ہوئے نصیحت کے الفاظ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتے کہ کہا کیا گیا کیونکہ ہم اپنی سپیڈ پر بولتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت بچے کا لیول کیا ہے اس کو کس رفتار سے گفتگو کا فائدہ ہوگا اس کے رتیجے میں وہ کبھی نہیں سمجھتے اور میں نے اکثر دیکھا کہ ماں اور بچوں کے دنوانے ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ ایک چیز یہاں رکھتے ہیں وہ ماں سے اٹھا لیتے ہیں وہ ماں پکٹھتے ہیں وہ ہر وقت روک ٹوک روک ٹو ادھر نہ جاؤ وہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو بس اسی لئے ان کی زندگی کھپ جاتی اور وہ ایک دن ان کو تمیز نہیں سکھا پاتی کہ کس طرح اس بچے کو سمجھا جائے کہ یہ نہیں کرنا تاکہ وہ چیز وہیں ہو اور بچہ وہ نہیں کرے جو اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے بعض چیزوں کو دوننا بھی ہے تجسس بھی ہے اس کے اندر تو اس کو ایک حد تک کچھ کرنے بھی دیں محلت بھی دیں کہ وہ کچھ خرابی کر سکے تو ایسی صورت میں جب تک وہ غلطی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے بھی نہیں تو ایز لانگ ایز وہ غلطی بہت بڑی نہیں وہ سیکھنے والے ہیں تو تھوڑا سا اگر کچھ گرا دیں گے کچھ خراب کر دیں گے تو کچھ بہت بڑی بات نہیں مثلا بچہ جب کھانا کھانا سیکھتا ہے کچھ ماہ ہوتی ہے وہ بچوں کو فنسی کپڑے پہناتے رہتے پھر اس کے بعد اگر وہ کچھ کھانے لگتے تو انہیں ہاتھ سے چمس نہیں پکڑنے دیتی ہے تو میں خود کھلاؤں گی پھر وہ ساری زندگی خود ہی کھلاتی رہتی کیونکہ بچہ کھائے گا تو وہ گرائے گا بھی تو گرانے جائے ایک دفعہ اور اس کو طریقہ بھی سکھا ہے اور ساتھ گرانے بھی دیں اور جو گرا گرا کے خود ہی ٹھیک کر لے گا ایک دن وہ ماہر ہو جائے گا اور پھر نہیں گرائے گا لیکن گرائے بغیر وہ کھانا نہیں سیکھے گا تو کتنے دن آپ سمیٹ سمیٹ کے اس کو کھلاتے رہیں گے کتنے دن سپون فیڈنگ کرتے رہیں گے ہمیں یہ سب کچھ کرنا کیوں ہے لوگوں کو کیوں معاف کر دینا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے وَسَارِهُ اِلَا مَغْفِرَتٍ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو کیسے لوگوں کو معاف کر کے جب تم معاف کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں کیا اپنی نہیں نظر آتی اپنے غلطیاں بھی دیکھو اور ان پر معافی مانگو اور مغفرت کے لئے بہترین چیز کیا ہے صدقہ کرنا یُنفِقُونَ فِسَّرَّائِ وَدَّرَّا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ اور ایک اور صدقے کی قسم ہے اپنے غصے کو روک لینا بعض وقت کسی کو دے کر اس کا دل خوش کر کے ہم احسان کرتے ہیں اور بعض وقت اپنے غصے کو روک کر دوسرے پر احسان کر دیں اور بعض وقت ان کے غلطی اور قصور کو معاف کر کے قرآن مجید میں سورة النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُفْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا اَنْسُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ قدرت رکھتے ہوئے معاف فرماتا ہے تو اصل معافی کیا ہے کہ جب انسان دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہو اس وقت معاف کرے اور معاف اس طرح کرے کہ جس میں احسان جتانے کا حصہ نہ ہو جیسے سورة الحجر 85 میں فرمایا فَسْفَحِصَفْحَلْجَمِيلِ فَسْدرگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا کیسے ہوتا ہے خوبصورتی سے درگزر کرنا کہ آگ کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہت ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کی غلطی کا عذر تلاش کر کے دیا کہ دوسرے نے غلطی کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے سیطان نے بھلوا دیا سیطان نے فساد دلوا دیا کہی ایک چیزیں ہو سکتی کیونکہ ہم دوسرے کو ماردن نہیں دیتے غلطی کرنے کا یا کر لے تو اس کی وجہ ہمیں نہیں نظر آتی کہ اس نے کیوں کی اور پھر ان سب چیزوں کو کرنا کیوں ان سب چیزوں کو کیوں کرنا کس کے لیے کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے اور وہ کیا ہے کیا چاہیے ماف کر کے صدقہ کر کے غصہ کنٹرول کر کے درگزر کر کے چاہیے کیا ان سب چیزوں کو نکال کے چاہیے کیا اللہ کی محبت واللہ یحب المحسنین اللہ کی محبت مل جائے گی اور مغفرت جس کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کی ذمہ داری پر میں قسم کھاتا ہوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی اور جو اللہ کے لیے توازہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلمدی عطا فرماتے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم بھی دیا ہے کہ معاف فرما دو قال اللہ تعالی خُد العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِدَانِ الْجَاهِلِينَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرلو درگزر کرو اعراض برتو خود العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِبْ محبت حاصل ہو تو پھر کیا کرنا ہو کہ اس حکم پر عمل کرنا ہوگا معاف کرنا ہوگا اور خاص طور پر اگر آپ عمر بِالْمَعْرُوف اور نیئے نیل منکر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں مثلا آپ کا دل چاہتے ہیں کہ جو آپ سیکھتے ہیں اور اس سے بھی شیئر کریں کس کا دل چاہتے ہیں اچھا پھر کیا آپ کر پاتے ہیں یا مشکل ہوتی کیوں مشکل ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ مانتے نہیں کیوں نہیں مانتے آپ کی بات کیوں نہیں سنتے وہ اگر وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں تو اس وجہ سے بھی دوسرے نہیں سنتے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے اگر ہمارا اخلاق ہی اچھا نہیں بیسک مینر بھی نہیں ہمیں تو پھر اگر ہم انہیں بتانے جائیں کہ آپ یہ نیکی کا فلان کام کرو تو وہ کیا کہیں گے پہلے آپ خود عمل کر لو پھر ہمیں بتانا جی دل سے نکالا بلکل آپ قرآن مجید پڑھنے جا رہے ہوں یا پڑھانے جا رہے ہوں پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں ورنہ قرآن کا نور جو بندہ نہیں آتا اور اگر اندر نہیں تو وہ آپ پھیلانی سکتے امر بالمعروف کے لیے پہلی شرط پیچھے کیا ہے خوز اللہ ان کے خصور ان کی غلطیاں معاف کرو تو جو شخص دین کو پھیلانا چاہتا ہے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس کے دل میں یہ ہمدردی اور خیرخواہی ہے کہ ہر بندے تک اچھی بات پہنچ جائے پھر پہلے اس کو دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا دوسرا کام بعد میں ہوگا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ ان کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں ان کی خیرخواہی بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں وہ ہر روز جھگڑا کرتے ہیں ہر روز آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کیے چلے جاتے ہیں پھر کیا کریں گیا اس کا اعتراف کر کے اس کے بعد ان سے اعراض برتے ہیں یعنی ان کے بحث کا جواب نہ دے وآردن الجاہلین معاشر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کریں تو وہ آپ کے بہت قدر دان ہو جاتے ہیں تاریخ سے مثال لائیے سمامہ بن اصال کیا ہوا تھا کسی کو واقعہ آتا ہے سمامہ بن اصال کا واقعہ معلوم ہے کسی کو مسلمانوں نے ان کو پلر کے ساتھ بان دیا تھا مسجد میں وہ پکڑے گئے تھے نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے روز ان سے پوچھتے تھے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا تو وہ کہتے تھے کہ میں جو بڑا سردار ہوں اگر مجھے معاف کر دو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہے اور اگر مال چاہتے تو مال دیتا ہوں مال چاہے تو مال دے دیتے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایسے شخص کو معاف کریں گے جو احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے تو تین دن اس طرح ہوتا رہا پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیتا ہے انہوں نے کہا اس کو کھول دو تو وہ گئے اور جا کے غسل کر کے آئے اور اسلام قبول کر لے مثلا اگر آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ ختم ہونے کو نام ہی نہیں لے رہی تو کیا آپ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی محبت دلا سکتے ہیں نہیں نا نہیں ہو سکتے تو پہلے یہ خاندانی جھگڑے لڑائیاں آپس کی کھینچہ تانی بد اخلاقی بد مزاجی اور تناؤ اس کو ختم کرنا پڑے گا اور یک طرفہ طور پر ان سے توقع نہ رکھیں آپ پہل کریں اور جواب کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بات میں اثر ڈاب دے گا آپ کے لئے دلوں کو کھول دے گا جب آپ اپنا دل کھلا کریں گے تو لوگوں کے دل آپ کے لئے کھل جائیں گے پھر آسانیاں ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں وہ احسان مانتے نہیں وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ تانے تنز اور ٹانٹ کرتے رہتے ہیں ٹیز کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں تو ان باتوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا آپ یہ کہا کریں کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے ان کا کھانا نہیں عظم ہوتا جب تک یہ اس طرح کی باتیں نہ کر لیں یہ ان کی عادت ہے بس اس کو اکسٹ کر لیں کہ یہ اس کی عادت اس نے کرنا ہے آپ اپنے کان بند کر لیا کریں احراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہوں وہ ادھر کر لیں کبھی وہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیں حضور باتوں پر پھر توجہ نہ دیں ان کو بہت قابل توجہ نہ سمجھیں غور نہ کریں ان پر اور ان کو لے کے نہ بیٹھ رہے دیکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس انہوں نے بولنا ہوتا ہے وہ کچھ بھی بولنا ہوتا ہے اور وہ بول کر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا تھا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے لے کے بیٹھ جانا چاہیے انہیں تو بھول گیا اور آپ لے کے بیٹھیں اس کو آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور کچھ لوگ ان کی کتنی بھی تربیت کر لیں ان کو کتنا بھی اخلاق سکھا لیں ان کے ساتھ کتنا بھی احسان کر لیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو پھر کیا کریں تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةِ اَتَصْبِرُونَ کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا ہے کیا تم صبر کروگے تو وہاں پھر شکر نہیں صبر اور صبر کے بعد شکر کیونکہ شکر کرنے کے لئے پہلے صبر کرنا پڑتا ہے اگر کوئی کہنا کہ شکر اور صبر میں سے پہلے کیا ہے اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو شکر نہیں ادا ہو سکتا تو دوسرے کے تکلیف دے روئیے اور تکلیف دے باتوں پر پہلے آپ صبر کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر شکر ادا کریں وہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ خوز اللہ کہ آپ ان مشرقین کو ماف کر دیں درگزر سے کام لیں دس سال تک آپ نے ان سے سر پہ نظر رکھا کچھ نہیں کہا ان کو حتیٰ کہ خود ہی حجرت کر گئے خوز اللہ پھر ایک اور معنی بھی ہے کہ لوگوں کے معاملات کا تجسس نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑو اور جب ان سے معاملہ ہو اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کر جاؤ اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عظم والے کاموں میں سے یعنی آسان نہیں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بڑی حمت اور ارادے کی بات ہے وہ کیسے کوئی مثال سے سمجھا ہے کہ مجھے وہ تو پتہ کیا ہے جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے کوئی تعلقات حراب ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس کو معاف کر دوں پھر تھوڑے در دل میں کیا آتا ہے نہیں نہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا میں معاف نہیں کرتا پھر آپ تھوڑا اور حمت بانتے ہیں پھر کوئی بات ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو وہ ڈامان ڈول ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو بڑی نیکی کمانے نہیں دیتی تو جس شخص کے اندر واقعی عظم ہوگا ڈیٹرمنیشن ہوگی وہی یہ کر پائے گا اور ڈیٹرمنیشن کیسے آتی کہ مجھے ان سب چیزوں کے ذریعے جنت حاصل کرنی ہے بخشش حاصل کرنی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے پھر ایسا شخص کر جائے گا پھر اس کے لئے مشکل نہیں ہے اسلام علیکم استعالیہ کل میں جب یہاں سے گئی ہوں شکر گزاری کا سنکے تو کچھ سرما کے ذہن میں تھا all the time it was there کہ شکر گزاری ہر صورت میں آپ کو شور کی کرنی ہے مطلب حسپنڈ کی جیسا بھی ہو تو وہ میں سوچی تھی کہ جیسے ہماری سسائیٹی میں موسٹلی جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو they keep on pushing them back all the time یا تو ٹاونٹنگ کر رہے ہیں یا کرتیسائز کر رہے ہیں something like that تو شکر گزاری something which is coming from your inside it's not from the outside ٹھیک ہے نا تو میں یہی سوچی سارا کہ کیسے شکر گزاری پہتا آج میں نے جب یہ شروع کیا پہ ٹاپک تو مجھے جواب ملیا کہ یہ کرنا ہے کیونکہ اس کے بہت شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میرے کہ جس طرح کوئی ہماری ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم سکل سے یا ریاکشن ایسا نہیں شو کر رہے ہوتے لیکن اندر سے وہ نہیں جا رہا ہوتا تو اس کیسے کیا مطلب کہ تو کنٹرول کرے تو ہر ابلتہ پانی تھوڑی دیر میں تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر کی کیفیت بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی فوری ریاکشن نہ کریں پرامپٹ ریاکشن نہیں مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عجر کمانے کا ایک بہترین موقع دی ہے اور اگر میں گواہ دوں اور اس میں جو خاص طور پر صبر کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے نا کہ کچھ نصیب لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے پچھلے دنوں ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا کہ کسی نے کچھ بلد کیا پھر اسے ہمارا گھر چھوڑنا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ دے کر رخصت کروں تو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میرے حضبن کہنے لگے کہ یہ کیا تو میں نے کہا کہ وہ کہا ہے نا انساکم بالماروس تصریح بھی احسان حقن علی المحسنین تو یہ حق ہے احسان تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ محسنین میں شامل کر لیں اس وجہ سے تو کیا برا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہوتا ہے ہمیں اتنا خوش نصیب بننے کا تو ہم اس کو دھوا دیتے ہیں بلکل پریکٹس کرنی شاہیے کرتے کرتے ہو جائے گا دیکھئے تو سے ہر کام شروع بھی مشکل ہوتا ہے لیکن کرتے رہنے سے آ جاتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی تو گوئے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بے پناہ عجر دینے والا ہے اور یہ قابل قدر کام ہے قابل ستائش کام ہے خزیل بن نیاز کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے کبھی تھی کسی نے تو اسے کہو بھائی ماف کر دو کیونکہ ماف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اگر وہ کہے میرا دل ماف نہیں کر سکتا لیکن میں بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا تو پھر کہو کہ بدلہ لے لو لے لو بدلہ لیکن اس صورت میں کہ کہیں تم آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ مافی کے دروازے کی طرف لوٹ جاؤ یعنی واپس پلٹو اور ماف کر دو کیونکہ یہ دروازہ بہت بستت والا ہے اور جو ماف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے ماف کرنے والا تو آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے اور بدلے لینے والا دن رات متفقر رہتا ہے جوڑ توڑ سوچتا رہتا ہے تو یہ حضیل بن عیاس کا قول تھا کیا 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 کرنے نمبر ایک کوئی شکایت لے کر آئے تو کیا کہنا ہے ماف کر دو شکایت کب کوئی کسی کی لے کر آتا ہے جب کوئی پریشان ہوتا ہے تنگ ہوتا اور وہ آپ سے حل چاہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں جواب بھی حملہ کیسے کروں تو آپ اس کو بتائیں کہ ماف کر دو اگر وہ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتا تو میں کہا اچھا جاؤ بدلہ لے لو تم بھی کر لو لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ظالم نہیں بن جاؤ اور اگر یہ سمجھو کہ نہیں میں بدلہ لینے میں ظالم بن جاؤ کہ تو پھر دوبارہ واپس پلٹاؤ یعنی دو ہی چیزیں یا بدلہ یا مافی تو بہتر کیا ہے ماف کرنا ماف کرنے کا انسٹینٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آف لوڈ ہو جاتے ہیں یعنی جتنا آپ کے دل پہ بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے آپ ریلاکس ہو جاتے ہیں آرام کی نیند سوتے ہیں دوسروں کو ماف کرنا ہے دراصل اپنے آپ کو ماف کرنا ہے کیونکہ آپ اپنا ہی بھلا کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالی تم ہی بخش لے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے گوئے انسان جب دوسروں کو ماف کرتا ہے تو اپنے لئے مافی کے دروازے کھول لیتا ہے چاہیے کہ ماف کر دیں درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تم ہی ماف کر دیں تو کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ ماف ہو سب ہی چاہتے نا ہم تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دوسروں کو ماف کرنا ہوگا یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی انہوں کے سلسلے میں کہ جب انہوں نے اس شخص کا وظیفہ روک دیا تھا جس نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا تب ان پر حد جاری کر دی گئی اور اس کے بعد کیا فرمائے گا کہ ان کو ماف کر دو انہوں نے اپنے کیے کہ سزا بھگت لی ماف کر دو درگزر کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہیں ماف کر دے تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہاں اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا وظیفہ دگنا کر دیا تھا تو جب کسی کو ماف کرنے کو دل نہ چاہے تو کیا سوچنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں خود بھی چاہیے تو اگر ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہمیں بھی نہیں ملے گی تو پھر ماف کرنا آسان ہو جائے گئے ایک اور چیز جو بہت فائدے کی ہے وہ یہ کہ جب کسی کے خلاف غصہ آ رہا ہو اور دل بہت پریشان ہو تو اس کے لئے دعا شروع کر دیں اور جب دعا کریں گے تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئے کیونکہ آپ اس وقت اس پر احسان کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا دل بھی ٹھنڈا ہونے لگے گا تو یہ چیز بھی انسٹنٹلی آپ کو فائدہ دے گی قال اللہ تعالی والذین یجتنیبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ سورة الشورہ آیت 37 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خود العف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں یہ عبداللہ بن زبیر کی وضاحت ہے اس آیت کے بارے میں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون اللہ کے پیارے بندوں کے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور خاص طور پر فوہش چیزوں سے فوہش چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں فوہش چیزیں زنا عمل قوم لوت اوریاں لباس پہننا گالی گلوچ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور و اذا ما غضبو جب ان کو غصہ آتا ہے ہم یغفرون تو مارک کر دیتے ہیں کیا ہم ان میں شامل ہیں ہم کہاں کھڑیں لوگوں کو تو مکھی پہ بھی غصہ آ جاتا ہے مچھر پہ بھی آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے جو کوئی مکھی ایک سے دوسری دفعہ تنگ کرے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو مارنے میں اپنا ہاتھ توڑ بیٹھتے ہیں تو جو لوگ مکھی مچھر پر اتنا ریاکٹ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے تو معاف کرنا دراصل کیا ہے رد عمل کی نفسیات سے بچنا کہ ریاکٹ نہیں کرنا اس کو اپنے اندر کنٹرول کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو چینلائز کرنا ہے بہتر روٹ لینا ہے غصہ ایک خاص طرح کی انرجی بھی دیتا ہے نا قوت بھی دیتا ہے تو اس قوت کو اچھے کاموں میں لگا دیں آپ دیکھئے کہ ساری کائنات اس اصول پر عمل کر رہی ہیں مثلا یہ درخت ہے آپ درختوں کو کیا دیتے ہیں درخت کیا لیتے ہیں اپنے محول سے ہر وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ کتنا پولوشن ہو گیا لیکن ہمیں کیا دیتے ہیں اکسیجن وہ اگر ریاکٹ کریں کہ اتنی پولوشن پہلا دی انسانوں نے کوئی اکسیجن نہیں ہمارے پاس آج کے بعد تو دیں گی نہیں اسی طرح آپ دیکھیں وہاں گائے ہے گھاس کھاتی ہے کیا دیتی آپ کو اس کے اندر بنتا ہے شہد کی مکھی ہے کیا لیتی ہے پولوں کا رس لیتی ہے لیکن دیتی کیا ہے جس میں شفاہ ہے اسی طرح جو زمین پر دین سے کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی بہت سی گندگیوں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں مسلسل زمین کو صاف کرنے کا عمل جاری ہوتا ہے حتی کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کی جسم پر رکیڑے ہوتے ہیں وہ بھی پھر اصل انسان کی جتنے بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں گلنے سڑنے کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے اس سب کو کھا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں جب لوگ ہمیں دھوان دے پولوشن دے تو پھر ہمیں کیا دینا ہے اکسیجن تاکہ اچھی طرح سانس لیا جا سکے اس ماحول میں اس گھر میں لوگ اگر ہمیں گھاس ویسی چیز دیں تو بدلے میں ہم ان کے ساتھ دودھ دینے والا عمل کریں جب تک یہ رویہ نہ ہو یہ سوچ نہ ہو تو آپ احسان کر ہی نہیں سکتے معاف کر ہی نہیں سکتے درگزر کر ہی نہیں سکتے سازہ جیسے بھی آپ نے مثال دی نا درختوں کی تو اگر درخت زیادہ ہوں گے تو پولوشن کم ہوگی اور ایسے لوگ جو معاف کرنے والے ہیں وہ سوسائٹی میں ہوں گے تو اس سوسائٹی میں رہا جا سکتا ہے جس گھر میں معاف کرنے والے لوگ نہ ہو سخت سفوکیشن ہو جس ادارے میں جس کلاس میں جس بھی ورک پلیس پر لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں وہاں اسی قسم کی ہر وقت کھٹ پٹ لگی رہتی ہے اور ساری انرجی منفی کاموں میں ضائع ہو جاتی اب یہ دیکھیں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو وہ پرشتے ہیں وہ اذا ما غدبو غصہ تو آتا ہی آتا ہے ہر ایک کو آتا ہے لیکن ان کے غصے کے اظہار کا طریقہ کیا ہے وہ بخشش ہے وہ مغفرت ہے یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ والذین لم یغضبو وہ لوگ جو غصہ کرتے نہیں بلکہ غصہ آ جائے تو وہ اس کو پی جاتے ہیں والقاظمین الغیز تو اصل قوت انسان کی کیا ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کو پی جائے اور جب آپ بار بار پینے والا عمل دہراتے ہیں تو پھر غصہ آنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے پھر آپ غصے والی بات پر ہی غصہ کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات پر غصے بھی نہیں آتے ہیں سازہ وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ کوئی آپ کو مطلب غصہ کرے تو آگے سے سمائل دینے کا تو دورنگ ٹرابلنگ جہاز میں اگر آپ اے ہوسٹس کا رویہ دیکھیں نا تو ان کو اتنا سم تائم تنگ کرتے ہیں اور ہم لوگ اللہ کی خاطر معاف نہیں کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح کسی بھی دکان پر چلے جائیں جو کسی کے اپنی ذاتی دکان ہو نوکری نہ کر رہا ہو وہاں کہتے ہیں میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر is always right کسٹمر is always right وہ جتنی بھی کمپلینٹس کرے وہ جتنی بھی شکایتیں کرے تو اس پر غصہ نہیں کرنا کیونکہ کاروبار بگڑ جائے گا نفع حاصل نہیں ہوگا اسی طرح جب بھی کسی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہوں لیندین کا تو جب آپ کاروبار میں نوکری کی خاطر پے لے کے آپ سمائل کر سکتے ہیں تو اللہ سے بڑا عذر لینے کے لئے بھی سمائل کرتے جائیے بزینہ واللہ یحب المحسنین تو بعض سام سمجھتے ہیں کہ ہم محسن ہیں بہت اچھے ہیں تو لوگوں کو ہم سے اچھا ہونا چاہیے مست ہم اس کو کر لیتے ہیں ہمیں غصہ اس وقت اور زیادہ آتا ہے جب ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے ایک دوز اس کی جب کہ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ محسن ہوں گے تو آپ کا ریوارڈ افر کاؤنٹ ہوگا کہ اب آپ کیسے ریاک کرتے ہیں پھر اگلے لحظہ ہے آر ایس انر جاہلین تو یہ بات خود ہی واضح کر دی گئی کہ وہ نادان ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں اگر ہم اسے نادان نہیں سمجھتے ہیں ہم اسے جہالت نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنے لیول پر ٹریٹ کرنے لگتے ہیں اب جب ہمیں جہالت یا نادانی مارجن دیتے ہیں ان کو تو پھر آتا ہے صبر اور غفر صبر اس ہوتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے یہ جانتے نہیں تھے یہ جب آتا ہے نا من عظم الامور کہ کسی بھی جاہل کو ڈیل کرنا یا کسی ایسے نادان کو ڈیل کرنا جو ہوتا ہے وہ واقعی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو جس بات کو بھی کنٹرول کرنا پڑے جائے ساتھ اس کے اور جیسے خاص طور پر شہروں کی بات ہوئی یا بچوں کی بات ہوئی کیونکہ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں انہی سے ہمیں عام طور پر شکایتیں ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ بہت جلدی ہینڈز اپ کر دیتے ہیں ہم نہیں ان کو سکھا سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں گزارہ کر سکتے ہیں اور فورم کس پر آ جاتے ہیں گھر توڑنے لمن عظم الامور اگر آپ ارادہ کر لینا کہ میں اس کا دل جیت کے چھوڑوں گی تو آپ کے لئے بہت سے چیزیں آسان ہو جائیں گی اور اس کے لئے عظم بھی چاہیے سبر بھی چاہیے معاف کرنا بھی چاہیے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہا لے سب کا نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی العفو کے بارے میں کچھ سوچا معاف کرنے کے بارے میں اسی کے ساتھ کوئی واقع پیش آیا ہو جو اس کو دل پر ناغوار گزرا ہو برا لگا ہو تکلیف ہوئی ہو اور پھر آپ نے سوچا ہو لیٹ اٹ گو کیونکہ العفو کا معنی ہوتا ہے اترک چھوڑ دینا یہ چیزیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں تو اس وقت رمائنڈر جب ملتا ہے تو ہی آز رہتی ہیں چاہے ویسے ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہو یعنی جب سے ہم پریکٹیکل سے اپنے اوپر نہیں گزارتے وہ بات بھول جاتے ہیں یعنی کہ یہ بات پہلے کسی دفعہ پتاتی ہمیں لیکن کسی نے ایسی کوئی بات ہوئی تھی کسی سے تو انہوں نے ذرا ہاش جملے کچھ ایسے کہے کہ میں سوچ رہی اپنے آپ کو کمپیرزن کر رہی تھی کہ ان کی تو عادت ہے کہ یہ ایسے بات ہو جاتی ہے لیکن میرے اندر کیا چینج ہے اس بات سے تو اس میں مجھے اپنے اندر یہی چینج لگا کہ بلکل بھی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ آرام سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ تو مجھے تو عجر نہیں مل رہا یعنی کیونکہ خاص فرق نہیں پڑا عجر یہ نہیں ہو رہا ہے جتنی دیر یہ چیز جا رہی ہے یہاں چھوڑی سی بات میں آیڈ کروں گی کہ اس کے لئے لفظ حلم بھی استعمال ہوتا ہے الحلم حلم ہوتا ہے ترک الغزب یعنی جس وقت کوئی غصہ دلانے والی بات کرے اس وقت انسان غزبناک نہ ہو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور اب ہوتا ہے جب کوئی چیز چپ جائے اندر آ جائے تو پھر اس کو نکال باہر پھین گے اور اس کو جانے دے اس کو دل پر نہ لے یعنی اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات نہیں میرے لئے تو عجر نہیں کی بات ہے چلوہ کچھ بھی کوئی کہے تو کیا فرق پڑتا ہے اور دوسرا ان کے لئے دعا کر جائے اللہ ان کو معاف کر یعنی افوالی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ صرف میرا نہیں ان کو نہیں ابھی فکر ہوئی چاہیے کہ اللہ ان کو ساتھ ساتھ معاف نہیں کر دے ان کو پتا نہیں ہے نا بلکل یعنی ہم خود بھی معاف کر دیں اور دوسرے بھی معاف کر دیں اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو اپنی پکڑ کا ڈھر ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو میرا کیا بنے گا اپنی محرومی کا جب احساس ہو اپنے ساتھ آئندہ مستقبل میں جو حساب کتاب ہونے والا ہے اگر اس کا یقین ہو تو پھر انسان دوسرے کو اچھی طرح معاف کر سکتا ہے یہ جب ہم روز روز ایسا لیسن پڑھتے ہیں تو آہستہ ایسا پھر ہماری جو سوچ ہے نا اس کا انگل چینج ہوتا جاتا ہے اور ہمیں ہر چیز میں پھر یہی نظر آنے لگتا ہے پرسوں میں نے اپنی واک کی لے گئی کافی عرصے کے بعد صبح پارک میں اور اس سے پہلے میں گئی تھی جب اتنے عرصہ کیوں لگایا آپ نے پڑھنے میں لگ گئے تھے نہیں وہ اب سستی پڑھنے کی وجہ سے تھا نہیں نہیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم واک ایکسرسائز سب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں نہیں بس ویسے لا پروائی تھی اچھا روٹین جب سارٹ ہوئے تو میں نے واک شروع کی اور کچھ عرصہ پہلے جب میں گئی تھی تو جو پودے انہوں نے لگائے تھے پارک میں وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اب جب میں گئی تو وہ تقریباً درمیانے سائز کی بشیز اور جھاڑیاں اور درخت بنے ہوئے تھے تو میں نے اس دوران میں ایک چیز نوٹ کی کہ کئی درخت تھے جو کہ بہت ہیلڈی تھے اور وہی درخت یعنی ایک وقت میں لگے ہوئے تھے اور دو درخت سے ایک جگہ خاص طور پر میں نے دیکھا تو تیسرا کمزور سا تھا جب میں لاکھ ٹائم گئی تھی تو تینوں ایک جس نے تھے تو پھر مجھے اس سے یہ ہوا کہ جیسے وستبکل خیرات میں ہوتا ہے کہ اپنے وزن اتار پھینکو اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہم نیکی کرنے کے لئے تو ایسے ہی میں نے کمپیریزن کیا ان پودوں کو دیکھ کے انسانوں کے ساتھ کہ ہم لوگ بھی جو آگے پھلتے ہیں پھولتے ہیں یا خیر پاتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے اندر سے یہ ناراضگی غصہ نفرت اور یہ چیزیں نکال دیں تو ہم زیادہ فلارش کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ الاف میں دو مختلف طرح کے معنی پائے جاتے ہیں دو گنیادی معنی ہیں ایک تو ہے ترق چھوڑ دینا ماف کر دینا اور دوسرا ہے مال کی کسرت یعنی بڑھنا زیادہ ہونا وعف اللہا کا مطلب ہوتا ہے داری کو بڑھاؤ یعنی اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے تو اس میں جب انسان غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیتا ہے بے لا وجہ کا غصہ یا برحق بھی ہو یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے ہمارے پر واقعی زیادتی کی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے اسے ہم زیادتی سمجھ لیتے ہیں خامخہ کس نے ہمیں اگنور کیوں کیا لیکن بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اپنے اوپر لا کر دیکھیں لیکن کسی نے واقعی ظلم کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو اس کو بھی جب ہم معاف کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں تو اس کا افیسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری گروت شروع جاتی ہے یعنی کسی کے ساتھ اف کا رویہ اختیار کرنے سے خود ہم دوسری طرف بڑھنے لگتے ہیں ہمارا اپنا اف جو ہے ایک اور سنس میں گروت ہونے لگتی ہے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ کے پاس جو انرجی ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ یا تو غصہ منانے میں لگیں گی اور یا پھر کسی اچھے کام میں کریٹیو اور پروڈکٹیو کام میں لگیں گی تو اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں کیا کہاں میں نے پتائی زرا آپ کے دو منعادی معنی کیا ہیں ایک چھوڑ دینا اور دوسرا بڑھنا یعنی مال کی کسرت ہونا اسی لئے قرآن مجید میں آتا نا یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہیں ضرورت زائد یعنی جو بڑھا ہوا ایکسٹرا جیسے بال بڑھ جاتے ہیں تم کیا کرتے ہیں ٹھم کر دیتے ہیں ان کو کٹ کر کے ان کو ایک شیپ میں لاتے ہیں اسی طرح جب گلاس میں اپنے پانی ڈالا وہ ضرورت زیادہ اوپر تک سلا گیا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں کیوں کم کرتے ہیں بھدہ لگتا ہے نا خوبصورت نہیں لگتا آپ دیکھیں جنت میں جو ڈرنک پیش کیے جائیں گے وہ بہت اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی پانی مانگے تو بس ایسے اندہ دھن ڈال کے دے دیا کچھ نیچے گرا کچھ گرتا چلا گیا اسی لئے آپ دیکھیں کہ اوپر کچھ حصہ تقریباً ایک انچ یا اس سے کم حصہ کالی ہوتا ہے گلاس کا تاکہ جو پینے والا جب وہ پیے تو ایک دم وہ اس کے موں کو نہ لگے اور اس کے کپڑوں پہ نہ گر جائے تو اسی طرح کوئی بھی چیز جب بڑھ جاتی ہے جیسے پودے بڑھ جاتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے ٹرمن کرنی پڑتی ان کو بھی کاٹنا پڑتا ہے اور کوئی مثال سوچئے نیل اللہ تعالی چاہتے تو فکس کر کے نیل ہمارے لگا دیتے کیا فرق پڑتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں ایفرٹ لگا کے اپنی جو زائد ہوتی ہیں وہ اپنے سے ہٹانی پڑتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگے اگر ہم نہیں ہٹائیں گے تو وہ ہماری بدصورتی کا سبب بن جائیں گی اسی طرح جو مال کی کسرت ہے وہ انسان کو اگر اس میں سے وہ اللہ کا حق نہیں دیتا بندوں کا حق نہیں دیتا تو وہ اس کو بدصورت بنا دیتی وہ کیسے مال کی کسرت تو خوبصورتی دیتی ہے بدصورت کیسے بناتی ہے انسان کو بگار کے رکھ دیتے ہیں اور ایسا شخص جو کسی پر مال خرچ نہیں کرتا بخیل ہوتا ہے جس کے اندر ہرس ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے شہ ہوتی ہے دوسروں کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے مثلاً اگر آپ اپنے کسی رشتدار کو کسی عزیز کو کسی دوست کو کسی کو جانتے ہو کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن وہ کبھی کسی پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے پسندیدگی ہوتی ہے کہ کتنا مال دار ہے آپ اسی پر خوش ہوتا رہتے ہیں اس کے برقس ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا دوسروں پر بھی کرتا ہے اس کے لئے آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے تو وہ کسی کو معاف کر دیں گے تو لوگ تو آپ سے نجائز حضر اٹھائیں گے جی شاوش معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دی جاتی امی جو تھی میری فون سے بات کرنی تھی کہ جو اور میں پاس بیٹی نہیں سنن رہی تھی تو وہ بات ایسے بندے سے کہہ دی تھی جس نے ان کے بیٹے کشنا زیادتی کیوئی تھی تو وہ یعنی جس طرح بات کرنی تھی تو اس کا ایفیکٹ جو اس بندے کو پڑھا تھا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو میں پاس بیٹی تھی اور میں دیکھ رہی تھی ان کو اس کا حصہ مجھے پڑھا تھا کہ میرے دل میں ان کی بڑی عزت آ رہی تھی حالانکہ بہت بڑی بات بھی تھی تو معاف کرنا آسان نہیں تھا بلکل ایک ہوتا ہے صف سواد فی حی صف اور ایک ہوتا ہے نا بدلہ لینا اور نا ہی دل میں کچھ رکھنا تو اس سے زیادہ ہو گیا زیادہ بڑی بات ہو گئی اسی طرح ہوتا ہے غفرہ کا معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے اردو ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں اور افا کا معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے افا یا فو اف تو غفرہ کا مطلب ہوتا ہے دھاپ دینا کسی اور کو وہ دیکھنے نہ دینا اور اف کیا ہے اس کو مٹا دینا ٹھیک ہے تو دونوں سے زیادہ بلی کیا ہوا مٹا دینا مثلاً کسی نے کوئی غلطی کی تو آپ اس کی غلطی کو پرچار نہیں کرتے ہر ایک کو نہیں لے کے بیٹھ جاتے اور بتاتے کہ اچھا فلاں ایسا کرتا فلاں ایسا کرتا آپ نے کیا کیا اس کو دھاپ دیا معاف کر دیا ٹھیک ہے چھپا دیا ایک طرف لیکن اف میں کیا ہوا کہ اس کے وہاں سے نشان بھی مٹا دیئے بات ہی ختم یعنی باقی رہی کچھ نہیں پھر اسی طرح جو آپ نے دعا پڑی اللہمینی اصالک العفو والعافیتہ بدنیا والآخرہ تو اس میں بھی اصل میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی آپ ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہمیں اپنی آفیت میں رکھے کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالی کا غضب بڑھکاتے تو اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو تو ہم کہاں سے آفیت میں رہ سکتے تو اف کا معنی کسرت بھی اور اف کا معنی ترک ٹھیک ہے آپ لغت میں اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر کوئی نہ چلا ہو وہ جگہ کیسی ہوتی ہے جہاں کسی کے بھی قدم نہ ہو یعنی اس پر کوئی نشان ہی نہیں ہے مثلا سہرہ میں آپ دیکھیں کہ جب ریت اڑتی ہے تو خوبصورت اس میں وہ آثار نظر آتے ہیں اور اگر اس کے اوپر کوئی چلے تو کیا ہوتا ہے وہ پیٹرنز خراب ہو جاتے ہیں چلی آیات کے بعد جو حدیث تھی عن عبداللہ یعنی بن الزبیر فی قول ہی خوز العفو قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یأخذ العفو من اخلاق الناس سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خوز العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جیسا بھی اخلاق برتے وہ ان کو معاف کرتے رہیں خوز العفو یعنی مٹاتے رہیں درگزر کرتے رہیں اس کو مسئلہ نہ بنا لیں اور یہ ایک دعائی کے لئے بڑی اہم صفت ہے جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی بد اخلاقیوں بد تمیزیوں اور ان کی بد انوانیوں اور بہت سے اور بری باتوں سے تجاوز کرتا رہے سر سے نظر کرتا رہے درگزر کرتا رہے کیونکہ اگر انسان ان کو ایشو بنا لے اور جھگڑے کا باعث بنا لے تو نہ وہ خود آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اس میں علج کے کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھی کھو بیٹھے گا وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے مثلا آپ اگر یہاں سے کچھ پڑھتی ہیں اور جا کے اپنے گھر والوں سے یا کسی سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کی اور ان کی کوئی لڑائی چل رہی ہے یا کوئی چپکلش ہے یا کوئی جھگڑا فساد ہے تو کیا آپ ان کو وہ دے سکتی ہیں جو آپ دینا چاہتی ہیں مثلا آپ اپنی بہن یا بھائی کو کچھ بتانا چاہتی ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ انہیں کچھ بتائیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی کہ آپ کا موڈ خراب ہو گیا اب یا تو آپ اپنے موڈ کو لے کے بیٹھیں گے تو یا پھر آپ اس بات کو بھلا کر درگزر کر کے گویا کچھ ہوا ہی نہیں صاف دل سے آپ اپنا کام جاری رکھیں گے کوئی بھی شخص دین کا کام جاری رکھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر اپنی کی صلاحیت نہ ہو جب تک اس کے اندر یہ اخلاق نہ ہو ورنہ لوگوں کے برے برے رویے انسان کو بٹھا دیں گے پریشان رکھیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اچھا ایک ہوتا ہے آپ پریٹینڈ کرنا پریٹینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے دکھاوے کا آپ اور دل کے اندر گراج رکھنا کیا اللہ سبحان و تعالی نہیں دیکھتا ہے اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا اگر دل سے گراج نکلے ہی نہیں دل سے معاف کیا ہی نہیں دل اچھا کیا ہی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے صرف تصنعوں سے اور ایک مصنوعی اخلاق پیش کر رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کی تبلیغ معصر ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامیاب کیوں تھے ان کی کامیابی کی بڑی وجہ کیا تھی یہی اخلاق اَيَّا أَخُذَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلَاقِ النَّاسِ کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اگر آپ دس لوگوں سے معاملہ کریں تو اس میں سے کتنے آپ کو با اخلاق ملیں گے جی ہارڈلی کوئی ملے گا کیونکہ اخلاق اس شخص کا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ برا کریں تو جواب میں وہ پھر بھی اچھا کریں یعنی یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں بڑے میٹھے ہیں بڑے دوست بن گئے ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یہ تو کوئی خوش اخلاقی نہیں کیونکہ آپ بدلے کے طور پر کر رہے ہیں خوش اخلاقی یا اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کریں تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں اور پھر دل میں بھی نہ رکھیں یہ اتنا موثر نسخہ ہے اتنی تیر بہدف دوا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے اور اس کے برعکس دوست دشمن بن جاتے ہیں اگر یہ صفت نہیں ہوتی تو دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں تو آپ سب کو کسی نے کسی درجے پر دین کی تعلیم اور تربیت کا کام کرنا ہے تو آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ کی ترقی یا ترقی کا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت کس درجے میں اور یہ صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر عظم العمور یا ایک بڑی حمت ایک ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر قیمت پر کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کا عجر اللہ سے چانے کوئی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اور مجھے ہنڈیٹ پرسن یقین بھی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں اچھا کر رہا پھر بھی آپ اچھا کرنے والے بنیں تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ وہ اور آپ برابر کے درجے پر ہیں تو جو برابر کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر برابر کے ہی رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک فوقیت نہیں پاتا اوپر نہیں اٹھتا بڑا نہیں بن سکتا نہ اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور نہ اس کا کام بڑا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے گراج پالنے ہیں آپ نے کہیں نہ کہیں کچھوکے لگاتے رہنا ہے دوسرے کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچاتے رہنا ہے اور انتقامی طور پر یعنی کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لئے میرا حق بنتا ہے کہ میں کروں تو چونکہ آپ کی ذات ہے نا بیچ میں آپ اپنی ذات سے اٹھنی سکے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی آپ سے آپ اس کے لئے کوالیفائی نہیں کرتے آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو جو جس پیشے کے لئے کوالیفائی نہ کرے اس میں وہاں خیر لانے کی وجہ اور کام فراب کرنا ہے خیر کی وجہ اور بگاڑ آئے گا جی آپ آمی مسجدہ میں وہ آیات جو ہیں اس میں بہت اچھی ترتیب یہی ملتی ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا كَسْتَ بِحَسَنَةُ وَلَا سَّيِّئَةُ اِدْفَى بِاللَّتِهِ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اپنے آپ کو چیلنج کیا کریں کہ یہ شخص جو میرا دشمن بنا ہوا ہے میں نے اس کو دوست بنا کے چھوڑنا ہے میں نے اس کو اپنے دوست بنا لینا ہے تب دین پھیلے گا اکہ دوکہ کوئی ابو جہل ابو لہب رہ جاتے ہیں لیکن مجارٹی اسلام لے آتی ہے اور اگر وہ بھی ختم ہو جائے نا وہ سارے کے سارے تو پھر ہم بیٹھ جائیں کہ جی کام ہو گیا سارا ایسے لوگ جو باقی رہ جاتے ہیں نا ہمارے لیے چھیڑ شاڑ کرنے والے وہ ہمیں جگائے رکھتے ہیں اور نہ ہم آرام کی دین سوئیں تو اس میں بھی خیر ہوتی کہ باز وقت انسان ہی کہتے ہیں میں تو اچھا ہی کرتا ہوں ویسے باز وقت ہماری اپنی بھول ہوتی ہم اچھا ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو سب اچھا کہتے ہیں کسی کو پوچھیں کہ اپنے آپ کو برا کہیں ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہوں ملے گا اور وہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نفس کا لوگوں سے پوچھیں آپ اتنے اچھے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہی ہیں اور واقعی سچ سمجھتے ہیں کہ آپ ہرے کے لیے بہت اچھے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کوئی چیلنج ہی نہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے وہ راستے ہی نہیں رہتے تو آگے انسان تب ہی بڑھتا ہے جب اس کو کوئی چیز مسترب رکھتی ہے بے چین رکھتی ہے جہاں افتراب ختم ہو جائے جہاں بے چینی ختم ہو جائے وہاں ترقی ختم ہو جاتی ہے پیشلی ختم ہو گیا وہ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی اکثر کا یہ قصہ ہے کیونکہ ہم جو اچھے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کے پائٹی کے پیڈیسٹر پر کڑا کیا ہوا ہے ہم یہاں ہیں دوسرے سب دیچے ہیں جس دن ہماری غلطیاں ہمیں نظر آنے لگ گئی نا اور اللہ سے دعا کر کر کے اپنی غلطیاں دیکھیں وہ دکھائے آپ کو تو اس دن سمجھ آجے گی کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم کام کر ہی نہیں پارے سارے گھر والے ہمارے خلاف ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں گھر والے ہمارے الہدہ آنے پر بڑی خلاف ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیئے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو گئے ہیں ہم سے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں ایک سے میں ایک فیڈباک لے رہی ہیں دوسری سے دوسری لے رہی ہیں فرق کس چیز کا ہے کس چیز کا فرق ہے کہ ایک کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جاؤ ضرور جاؤ اور دوسرا کہتے ہے بلکل نہ جاؤ کوئی تو وجہ ہے نا یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو الہدا کی یا اپنے اخلاق کی ایسی تصویر دکھائی ہو کہ جو ایک کے لیے سخت ناپسندیدہ ہو اور دوسرے کو دکھائی ہو جو اس کے لیے بہت پسندیدہ ہو اور وہ آپ کے لیے چاہتا ہے کہ آپ ضرور ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کی گروہت ہو رہی ہے آپ ایک اچھے انسان بن رہے ہیں یہ ہر انسان کے اندر خیر ہے اور اکثر اکر ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لینا تو ہم حقیقت میں اتنے ٹچی لوگ ہیں نا کہ ذرا سی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے نا وہ بار بار چھبے گی ہمیں بار بار چھپتی بار بار چھپتی آج صبح میں پڑھے ہی تھی امام ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے الفوائد تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دل جو ہے انسان کا یہ سب سے زیادہ نازک چیز ہے اسی لیے دل کو آئینہ بھی کہتے ہیں جیسے یہ کہ پھر تر ہی کونسپٹ ہے نہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے اوپر بہت جلدی اپنا اثر ظاہر کرتی ہے مثلا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ پر اثر انداز بڑی دیر سے ہوتی ہے باقی چیزوں پر دیر سے ہوتی لیکن آنکھ سے کچھ دیکھ لیں کام سے کچھ سن لیں کچھ سونگ لیں کسی کا کوئی رویہ دیکھ لیں کوئی چیز آپ کی شان کے خلاف کوئی ہو جائے تو دل کے اوپر فوراں کیا آتا ہے ایک بالسہ آجاتا ہے ایک اثر سہ آجاتا ہے اب افو کیا ہے اسی اثر کو مٹانا ہے جو اس کو مٹانے میں کامیاب ہوجاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے لیکن جو اس اثر کو مٹانے ہی پاتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بعض وقت وہ ایک لمحے کا اثر اس کی پوری زندگی کو کسی اور ڈگر پر لے جاتا ہے اس کی زندگی کا رخ پیر دیتا ہے بعض وقت وہی لمحہ ہدایت کا بن جاتا ہے اور بعض وقت وہی لمحہ وہی ایک جسچر گمراہی کا بن جاتا ہے بعض وقت وہی ایک چیز کسی انسان کے قریب طرح آپ کو لے آتی بعض وقت وہی ایک ہلکہ سا اثر انسان کو کوسوں دور لے جاتا ہے اس لئے دل کی حفاظت بھی اور دل کو مضبوط رکھنا بہت ضروری اور اس کا زندہ رہنا بڑا ضروری زندہ انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر اگر کوئی مسئلہ نہ گئے آپ زندہ ہیں تو آپ کے اوپر اگر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی لکیر لگ جائے یا کوئی نشان لگ جائے تو کیا ہوتا ہے جسم کام کر رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لکیر مٹنے لگتی ہے وہ نشان مٹنے لگتا ہے لیکن مردہ کے اوپر اگر آپ کوئی کٹ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے وہ ہیل ہوتا ہے وہ نہیں ہیل ہوتا تو جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں جن لوگوں کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ان کے دلوں کے اوپر شیطان کے جب تیر آتے ہیں وسوسیں آئیں یا لوگوں کی باتیں آئیں یا ناپسندیدہ چیزیں آئیں تو وہ ان کا اثر قبول نہیں کرتے ان کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ شیطان کے تیر سارے بسم ہو جاتے ہیں سب جلتے چلے جاتے ہیں وہ اس نور کی شدت اور حدت سے لیکن کہاں اندھیرہ ہے تو انسان کو خود بھی نظر نہیں آتا کہ کون سا وسوسہ کہاں جا کے بیٹھ گیا اور کون سا تیر کہاں جا کے لگا ایسا شخص کبھی بھی پھر اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا کوشش ہی نہیں کرتا تو بات ہو رہی تھی کہ خود العافوہ یہ اصل بسورت العراق کی آیت نمبر 199 کی تفسیر ہے خود العافوہ وعمر بالعرف وآردان الجاہلین پہلی چیز کیا ہے درگزر اختیار کیجئے ماف کر دیجئے وعمر بالعرف اور نیکی کا حکم دیجئے نیکی کا حکم آپ دے نہیں سکتے جب تک کہ آفو کی صفت آپ کے اندر نہ ہو وآردان الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے یعنی جو لاعلم ہے جنہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے مس انڈرسٹینڈنگ بھی جہالتی کی ایک قسم ہے لاعلمی ہے نا تو جنہیں کو بھی س انڈرسٹینڈنگ ہے لاعلمی ہے جہالت ہے جو آپ کو نہیں جانتے جو آپ کی حقیقت نہیں سمجھتے جو آپ کے خیر کو نہیں پہچانتے تو پھر کیا کریں ان سے جھگڑا نہ کریں ان سے درگزر کر جائیں ان سے درگزر کیسے کیا جا سکتا ہے جاہلوں سے کنارہ کشی کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کے باتوں کو امپورٹنس نہ دی جائے اگر کہ کسی کی زبان آپ روک سکتے ہیں کہ پلیز مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگانا ونہ میں یہاں پڑھا نہیں سکتی پلیز میرے بارے برا نہیں سوچنا میں ایسی نہیں ہوں اگر آپ نے برا سوچا تو میں یہاں نہیں پڑھاؤں گی پھر آپ کو کیا یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے کیا کرے کیا کہے کیا بولے اب لوگ کیا بولتے ہیں کبھی سنی سنائی باتیں پوری طرح وہ چیز دیکھتے نہیں جھوز کو کل کے اوپر لگا دیتے ہیں چھوٹی سی بات کوئی ہوئی ناپسند دیدہ ہوئی اپنے سمجھانے میں فرق ہو اور دوسرے نے نہ سمجھی تو اس کو الٹ سمجھ لیا اس کا کچھ سے کچھ بنا لیا تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز اور یہ جہالت کی باتیں تو ہوتی رہیں گے اور آپ جن رہت سنیں گے تو کیا آپ ہر چیز میں ڈیفنسیو ہو جائیں گے ہر بات کا آپ جواب دینے لگیں گے اور ہر چیز کو ایکسپلین کرنے لگیں گے لوگوں کو پھر تو زندگی اسی میں ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے نا تو کیا کرنا ہے آرے دانل جاہلین جن کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے کنارہ کشی کریں ہر وقت تو ان کے بیچ میں بھی نہ بیٹھیں جی نہ دوبر کر دیں گے ان سے ایک طرف ہو کر رہیں اور یہ اتنی زبردست نفسیاتی تدبیر بتائی گئی ہے اعراض کی کہ جس میں انسان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے صالحین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو ایمان میں اضافہ لے کر اٹھیں گے جاہلین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو کیا لے کر اٹھیں گے جو تھا وہ بھی لٹا کے اٹھیں گے پہلے درجے پر تو ایسے لوگوں سے ایسی دوستی سے ایسے گروہوں سے اجتناب جن کو سمجھ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اچھے یہ صرف مجھے بتا دیجئے کہ یہ باتیں تھیں یہ آپ کے بہت اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہیں وہ چھت کو تو نہیں چاہ رہی نہیں چاہنے کی بجائے کیسے اگر ان باتوں کے ساتھ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا اور کچھ سیچویشنز آپ کی ذہن میں آ رہی ہیں اور ان کا حل آپ کو مل رہا پھر تو فائدہ ہے ان باتوں کو برنا تو وقت ضائع کرنا ہے تو جاہلین کا مطلب ضروری نہیں ہوتا ہے جنہیں بس ڈگری نہ ہو کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں اس لیے مجھے قرآن نے کہا ہے کہ جاہلین سے اجتناب برتو کنارہ کرو بعض وقت بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی آپ کو نہیں سمجھتے ہوتے ان کی ماسٹری آپ میں تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہوں گے کسی اور چیز میں ماسٹر لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھتے تو جب وہ آپ کو نہ سمجھیں تو پھر بس ماف کر دیں ان کو ٹھیک ہے نا یعنی اپنی ویلیو کسی ایسے سے مت پوچھیں جس کو ویلیو کرنا آتا ہی نہ ہو آپ کیا کر سکتے اور کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے اب مکہ والے جو تھے کیا وہ کم سمجھ دار وہ پڑھے لکھے ابو جہل جو ابو الحکم تھا مکہ کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا ہائلی ایڈوکیٹڈ اور وہ جانتا بھی تھا پروفٹ کیا لے کر آئے لیکن اس کی جو اندر کی انہ ایگو تکبر وغیرہ تھا اس نے اس کو جاہل بنا رکھا تھا اسی طرح قریش کا قبیلہ جو تھا یا اہل مکہ جو تھے یہ پورے عرب میں سے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ ہر سال حاجیوں کے مہمان نوازی کرتے اور اتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا بہت کچھ جانتے تھے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے آپ کی مشن کو نہیں پہچان سکے آپ کی بات کو نہیں پہچان سکے اور انہوں نے آپ کی ناقدری کی ہے یا نہیں ہے ہے نا یعنی اہل مکہ نے آپ کی ناقدری کیوں کی اگر ان کو پتا ہوتا حقیقت میں کہ آپ کل کیا بننے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں تو کیا بھی وہ آپ کو جانے دیتے مدینہ تو یہ عزاز ہم سے چلا جائے کبھی نہ جانے دیتے لیکن انہوں نے ان کی قدر و قیمت پہچانی نہیں تو ایسے جاہلین بھی ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بہت سمجھدار لیکن آپ کی دینداری اور تقوی کو وہ قطن ویلیو نہیں کرتے اور اس کو سمجھ نہیں پاتے ایمان کے بغیر وہ بصیرت ہی نہیں ملتی کہ وہ حقیقت کی نظر سے جان سکیں پہچان سکیں چیزوں کو ان کی اصل قدر و قیمت جان سکیں کیونکہ جوہری یہ جوہر کی قیمت جانتا ہے نا ڈائیمنڈ کو ہر ایک تو نہیں پہچانتا کیونکہ اس درزے کا ہے جب ہمیں کوئی ایسی چیز بڑے ہونے کے جاتے ملتی ہے موبائل مل گیا ہے کوئی جوری چیز مل گئی تو جب چھوڑے بہن بھائی ہمیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز لا کے دیں تو ہم ابو امی کے سامنے لڑنا شروع جاتے ہیں ہم جب تمہارے جتنے تھے تو ہمیں تو نہیں ملا تھا تو اس جگرے میں آخر میں ہمیں ہی ڈانٹ پٹی ابو امی کہتے ہیں تم لوگ بڑے تم لوگ چپ کرو تو یہ ایک تمہیں تو پتہ ہے ان کو نہیں پتہ ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں بالکل اور دوسری بات یہ کہ ایک سر جو اسے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے موبائل جا کے پلش میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے اور اسے کہاں پھینکنا کہاں نہیں پھینکنا جی پیسنٹسی ایک بات ہوئی ہے اس طرح کہ گھر کا پلان ہو رہا ہے کچھ آرکیٹیکٹ میک پرہ بنا رہا ہے گھر کا تو وہ میری ڈسکسن ہو رہی تھی انہی دنوں میں جب یہ ٹاپک چل رہا ہے معاف کرنے کا شکر کرنے کا تو کچھ تھوڑا ڈیفرنس پیدا ہو گیا تو انہوں نے مجھے اتنی سنائی فون کے اوپر چھوٹ نہیں ہو رہے تھے کہ جو میں چاہوں گا ویسے ہی ہوگا ویسا میں بنے گا جو تم جو چاہ رہی ہو اس طرح کتنی دن یہ نہیں ہوں گی ایسا ہوگا ویسا ہوگا مجھے غصہ پرس آیا لیکن میں چھپ ہوگئے میں یہ سارا کتاب میرے ذہن میں آگے کہ مجھے نہیں کچھ بولنا ہے آگے سے خاموشی کے ساتھ میں نے سارا کوئی سن لیا اور اس کے بعد میں نے آرام سے ناؤں خدا سے کہا کے فون بند کر دیا اگلی دن صبح صبح ان کا فون آ گیا نا اور تھنڈی آواز اور شرمندہ آواز برکل کے میں نے کہا کیا کیا میں نے پھر بھی احساس نہیں دلایا انہوں کو میں نے کہا ٹھیک ہے بس نہ میں نے نارمل بات کر کے تو چھوڑ دیا پس یہی عراض ہوتا ہے آپ نارمل رہیں کیونکہ اگر آپ تیش میں آگے نا تو پھر نہ آپ آپ وہ کی صفت والے ہیں نہ حلم والے ہیں نہ انات والے ہیں نہ اس اخلاق والے ہیں کہ پھر آپ دین کی صدمت کریں کیونکہ کسی کے تیش کے مقابلے میں آپ کی خاموشی یا اعراض ہے یعنی اس طرح برابر کا جواب نہ دینا یا بحث نہ کرنا دوسرے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر آپ میں وہ کونسی قوت ہے کہ جس بنا پر آپ اس اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور جو تمیزی کر رہا وہ نہیں کرنے پر قادر اس پر وہ سوچے کا ضرور تو بہت سی چیزیں انسان صرف اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے سکھاتا ہے دوسرے کو اخلاق ہے تو اس کو سراحہ بھی جائے گا یعنی اس کو اپریشیٹ کریں یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں صرف جہالت ہی ہوتی ہے یہ لوگوں کا صرف اخلاق خرابی ہوتا ہے لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کی خوبی ہے اس کو سراحیں اپریشیٹ کریں اور جہاں خامی ہے اس کو درگزر کریں مجھے شاہتا ہے نا وَإِذَا مَا غَذِبُوا ہم يَغْفِرُون اچھا آیت پڑی ہے نا کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو غضب کا اظہار نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں اس کا بہتری نظر ہے اگلی حدیث ہنڈرڈ این فورٹین عن ابي هريرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتہ عبواب الجنہ یوم الاثنین ویوم الخمیس فيغفر لکل عبد لا يشرك باللہ شيئا الا رجل كانت بينه وبین اخیه شحناء فيقال انظروا هذین حطا يستلحا انظروا هذین حطا يستلحا رواه مسلم کتاب البر والسلح سیدنا ابو حريرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں آج کھولے ہیں پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینا رکھتا ہے پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں ریپیٹ آفٹر میں ان ابی حرائی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنہ يوم الاثنین ویوم الخمیس فيغفر لکل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبین اخیه شحناؤ فيقال انظروا هذین حتى يستلحا انظروا هذین حتى يستلحا انظروا هذین حتى يستلحا انظروا هذین حتى يستلحا لفظی ترجمہ اور تفسیر ان ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا تفتحو کھول دیے جاتے ابواب الجنہ تھی جنت کے دروازے یوم الاثنین سنوار کے دن منڈے کو ویوم الخمیسی اور جمعہ رات اسی لئے ان دو دنوں میں روزہ رکھا جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرے عمال پیش کیے جائیں حبکہ میں روزے سے ہوں فَيُغْفَرُو تو بخش دیا جاتا ہے لِكُلِّ عَبْدٍ ہر بندے کو لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا جو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہراتا إِلَّا رَجُلٌ مگر وہ شخص کانت ہوتی ہے بینہو اس کے درمیان وَبَيْنَ اَخِی ہی اور اس کے بھائی کے درمیان شَحْنَاءُ كِنَ كِنَ بُوس فَيُقَالُ تو کہا جاتا ہے انظرو مُحْلَد دو حادینی ان دونوں کو حَتَّى يَسْتَلِحَا یہاں تک کہ دونوں سُلح کر لیں انظرو دیکھتے رہو حادینی ان دونوں کو حَتَّى يَسْتَلِحَا یہاں تک کہ یہ دونوں سُلح کر لیں وہاں راضی ہو جائیں انظرو حادینی حَتَّى يَسْتَلِحَا دیکھتے رہو ان دونوں کو حَتَّى يَسْتَلِحَا حَتَّى يَسْتَلِحَا جب حدیث کا پہلا حصہ میں نے پڑھا نا میں نے کہا وَا الحمدلللہ ہم کوئی شرک نہیں کرتے شرک سے خالی ہے ہم ہر شرک کی نفی کرتے ہیں اور دعا مانتے ہیں کہ اللہ اس شرک سے بھی بچا جو ہم جانتے ہیں اور اس سے بھی جس کو ہم جانتے ہی نہیں اور وہ شرک ہے تمہار ایسی چیزیں محفوظ رکھ لیکن جب حقوق و لباد کی بات آتی ہے یعنی پہلے حصے میں تم کر بہت اچھے ہم معاہد توحید پرست ہماری تو بخشش ہوئی کہ ہوئی لیکن جب اگلا حصہ آتا ہے تو کتنے لوگ دعوے سے کہہ سکتے ہیں سچ بولتے ہوئے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کی نہ نہیں اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو تھوڑی دل میں اس کو چھیڑ کے دیکھئے اگلی پیچھلی داستانے سنا دے گا کیونکہ وہ دل میں تھی تو نکل آئی نا بھار وہ فلان ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے پھر کیا معاف کیا ہوئے آپ نے اگر آپ کو اتنی کہانیاں یاد ہیں اس کی یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا نفس کا ہم کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں گفتگو کے دوران دکھ بری داستانے سامنے آ جائیں گے تو کہاں کھڑے ہیں ہم ٹھیک ہے کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف سے پہنچتی ہے لیکن بار بار اس کو منشن نہیں کرنا چاہیے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ جاتی نہیں اور پکی ہو جاتی جس چیز کا ذکر آپ بار بار کریں گے وہ چیز مٹنے والی نہیں اندر سے وہ پھر تازہ ہو جائے گی وہ بلکل ویسے ہی نا ماف کرنا صدقہ بھی ہے نا تو جیسے وہ ایک صدقہ ہے چٹان کے اوپر جو تھوڑی بہت وہ مٹی پڑی بھی ہوتی تیز بارش آتی ہے تو اس کو بہا کے لے جاتی ہے بہت سواد ختم وہ تھوڑی دیر ہم نے مصنوعی اخلاق قائم کیا اس کے بعد وہ سب واپس برابر ہو گیا ماف کرنا تو یہ ہے کینا نہ رکھنا تو یہ ہے کیا تھا تمہارے ساتھ تم یاد ہے تمہارے میاں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ کہاں ہاں ہاں وہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اچھا جو ہو چکا سو ہو چکا اس کو ذکر بھی نہ کرو وہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا ذکر ہی نہ کرنا چاہے ایسی باتوں کو ایشو ہی نہ بنائے آپ کیا یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرا ہوا کہ ان کے کیا عمل ہیں جو یہ جنتی ہیں تو وہ کسی طرح ان سے بات کر کے ان کے گھر میں رہنے چلے گئے دو تین دن تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک نارمل شخص ہیں وہ اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے وہ پڑھ رہے تھے اسی طرح کے واقعی سب کام کوئی ایکسٹر عبادت نہیں تھی ان کی تو تیسرے دن پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کونسی ایسی خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں تو اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا میرا دل سب کے لئے ساتھ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ کسی نے کبھی کچھ برا نہ کیا ہو کہی نہ کہی سے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور پہنچتی رہے گی جب تک انسان زندہ ہے نا تو اسے پہنچتی رہے گی یہ سلسلہ رکھ نہیں سکتا لیکن اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت دینی پڑے گی ایک جنت مفت میں نہیں ملتی اور اس کی قیمت کیا ہے کہ اپنے دل سے دوسروں کے بارے میں بغز اور کھینا نکال دیا جائے وہ نکلے گا تو ہم اچھی طرح دوسرے سے جا کے معاملہ کریں گے اگر اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو اس کا ہمارے رویے اور ہمارے عمل اور اخلاق اور معاملے پر زبردست اثر پڑھا رہے گا لازمی طور پر پڑھے گا تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو لیکن اس کو صاف رکھنا یہ اصل کام ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جب آپ کو نہانی کی ضرورت نہ پڑے کبھی وہاں ایسے کہ آپ کہیں آج مجھے ضرورت نہیں ہے موہا دھونی کی بھی ضرورت نہیں ہے آج تو میں بستر سے صحیح سلامت صاف سترہ اٹھاؤ اور آج تو مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں اور آج تو مجھے گھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں اور آج تو مجھے برش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہر روز کرنا پڑتا اب ظاہری آزاک تو ہم ہر روز صاف کرتے رہتے ہیں ہاتھوں کے بھی کیر کریں کہ ایسے ناخن بڑھ گیا ناخن کاٹ لیں بال بڑھ گیا بال صاف کر لیں ایسا کر لیں سب چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن قلب پر دل پر نظر جاتی نہیں حالانکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اتنا شکل دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا ہونٹوں پر کوئی رنگ لگا ہوا کی نہیں اور ہمارے کپڑے کیسے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ان کو یعنی وہ منظور نظر نہیں ہے ایک ہوتا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فروا نہیں دل منظور نظر ہے وہ دیکھ رہا ہے تو جو وہ دیکھ رہا ہے اس کو صاف کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ہم بالکل اُلٹ کرتے ہیں جو وہ نہیں دیکھتا اس کو خوب صاف رکھتے ہیں اور جو وہ دیکھتا ہے اس کو صاف نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت صدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات مت پہنچاؤ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں لوگوں سے ملوں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ ہو کوئی خیال نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی راحت سکون اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر ایک سے خوش دلی کے ساتھ ملیں اور آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہ ہو ورنہ آپ ملتے بھی ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے مل کر کیونکہ آپ کو دوسرے کی کوئی نا کوئی بات چوبی جالی جاری ہوتی ہے یہ وہی ہے نا جس نے یہ کیا تھا آپ خوشی نہیں رہ سکتے لوگوں کے رویے صرف سیکھنے کے لیے ہیں ایک سیکھنے کی چیز ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس سے سیکھتے چلے جائیے یہ آپ کے تجربات میں اضافہ کر رہے ہیں آپ کو ایک پختہ مچور انسان بنا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ نہ دیکھیں تو آپ کو دھوب چھاؤں چکھے بغیر سمجھ نہ آئے کہ مختلف مزاج ہوتے کیسے ہیں یہ ایسی چیز ہے نہیں کہ جو خزانے میں کٹھی کر کے رکھ لیں آپ کی جو سب سے قیمتی وارڈروب یا کوئی ڈرار یا کوئی سیف یا جو بھی آپ نے اپنی سب سے اچھی چیزوں کے لیے رکھی بھی ہے اس میں کیا کیا رکھتے ہیں جوتے میلے کپڑے کیا رکھتے ہیں وہاں جولری رکھتے ہیں پیسے رکھتے ہیں جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے تو دل تو اتنی خوبصورت سیف ہے اس میں کیا ضرورت ہے ہر کبار بھرنے کی اس کو ڈی جنک کریں آؤٹ کریں سب کچھ ایسے ہی جیسے مکھی بیٹھتی نا جسم کے کسی حصے پر تو تھوڑی دیر کیلئے کیا ہوتا اس حصے کو کچھ ہوتا خارش سے ہوتی نا پھر آپ کیا کرتے ہیں مکھی اڑا کے دو ہاتھ مار دیں درہ سرب کر دیتے ہیں خارش چلی جاتی ہے بس بات ختم بس اتنی سی بات تکلیف ہوگی لیکن چونٹی کے کاٹے اور مکھی کے بیٹھنے سے زیادہ نہیں ہونی سائی ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوگی شاید کی مکھی بیٹھ گئی تو دو چار دن نسطہ پھولا رہے گا پھر وہ واپس آ جائے گا بس اس سے زیادہ نہیں پھولیں یا موہ نہیں پھولائیں ٹھیک بڑا ہو تو بڑا فیل ہو جائے گا میں نے کہا نہیں کوئی شاید کی مکھی ہوگی کوئی ساپ بھی ہو سکتا ہے کوئی بچھو ہو سکتا ہے مطلب ڈیفرنٹ طرح کی تکلیفیں آتی ہیں کسی کی بات چھوٹی سے ہوتی ہے اور ہمیں بڑی لگ جاتی ہے اور کسی کی بڑی سے بات ہی ہمیں کچھ نہیں لگتی مثلا کوئی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہمیں کچھ نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں کہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ بے حسو ہو جائے گا انسان تکلیف تو ہوگی اس کو لیکن پھر یہی ہے کہ دفاعی نظام آپ کا کتنا مضبوط ہے وہ یاد آتی رہتی چیز دیکھیں ایک اصول یاد رکھئے جو جتنا قریب ہوگا جتنا پیارا ہوگا جتنا محبوب ہوگا اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت تیر کی طرح لگے گی دوسرے بڑی بڑی باتیں بھی کر جائیں گے اتنی نہیں چوبے گی اور پھر دوسرا مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا ہی ہمیں بار بار یاد آتی ہے دیکھ کر ان کو ایک جو چیز میں نے فیل کیا وہ یہ ہوتے کہ ہم معاف بھی کر دیتے ہیں ہم اپنا معاملہ بھی بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں جو گرم جوشی اور وہ جو تڑپ ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے بس وہ اگر لے آئے تو آ جائے گی پھر جیسے اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو آپ کو ویٹیمنز کھانے لگتے ہیں ویٹیمن ڈی کم ہو جائے تو اس کے ٹیبلٹس یا انجکشنز لینے لگتے ہیں تو جب آپ دیکھیں کہ وہ گرم جوشی ختم ہو گئی ہے تو بہت ویسے بھی ہو جاتی ہے دیکھیں کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہمیشہ گرم جوشی ہو اوپر نیچے ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس کو بھی ایشو نہ بنائے تھوڑے دن کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے دل پھر اس حالت میں آ جائے گا تو یہ جو کہا گئے دونوں کو محلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں یعنی ان کی توبہ ماخر ہے ان کی توبہ پوسپون کر دو ان کی معافی روک دو جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اور خصوصاً اگر جھگڑے دنیاوی ہوں دنیا کے مال پر ہوں ہاں اگر دین کی وجہ سے ہوں تو پھر اس کا حکم دوسرا ہے اور ایسے بھی ہے کہ عداب و عدقینہ یہ انسان کو اتنے ٹارچر میں رکھتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ہی انسان دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ یاد رکھئے جب انسان کسی کے ساتھ یستلحہ نہیں کرتا صلحہ نہیں کرتا اور اس کا بھی طریقہ ہے نا کہ دوسرے کی بات سنے دوسرے کے مسئلے کو جانے دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور پچھلی چیزوں کو بھلا دے تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی صحت بگڑ جاتی اور دنیا میں بھی مسلسل ایک بیچینی اور پریشانی اور ایک ٹارچر میں رہتا ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتا حتی یستلحہ اور اگر اسی حال میں مر گیا اور توبہ نہ کی تو آخرت کی سزا اس سے بھی سخت ہے پھر اکران مجید میں جو صورت میں آتا ہے نا وہ آگ دلوں کو پکڑ لے گی جاتی یعنی دل تو سب سے محفوظ جگہ پر ہے جب آگ لگتی ہے تو پہلے اندر کی جگہ پر تھوڑی جا کے لگتی وہ کہاں لگتی باہر کی چیزوں کو لگتی لیکن یہ اس صورت میں کیا کہا گیا دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ تو اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے یا کوئی بدعا دیتا ہے یا کوئی آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کے مستحق نہیں تو وہ پلٹتی کہاں ہے خود واپس اسی پہ جاتی تو اس پر بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ سامنے کا شخص جتنی بھی زیادتی کر رہا ہے اگر میں اس کی مستحق نہیں ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک کیے کا خود اس کو بھگتنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا جبکہ آپ اب انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھے انہوں نے کیا چیز چھوڑی تھی آپ کی جس کو تکلیف نہ دی ہو یہ کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے آپ کو نہ ستایا ہو لیکن جب آپ کنٹرول کر گئے ان پر ساتھیں سب کو مانک کیا جب ہم اوف کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو یہ ہماری سوچ کو اور ہمیں اتنا نیرو مائنڈٹ بنا دیتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے کسی بندے کے بارے میں کوئی نیگٹیف خیال یا حساسیت لے کے نکلتے ہیں تو پورا رستہ آپ اسی دھیڑ گن میں لگے رہتے ہیں آپ کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی لیکن اس کے بارکس اگر ہمارا دل ہلکا ہے تو ہم یہاں سے جب دستے میں جاتے ہیں تو ہم گھور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے اور اس کی کائنات کو دیکھ رہے ہیں جو اتنی سوچ میں وسط آتی ہے اور میں نے یہ پرسنلی فیل کیا ہے اتنی وسط آتی ہے کہ آپ سب مسلمانوں کے لئے سوچتے ہیں آپ پوری امت کے لئے سوچتے ہیں بلکل یہ کہہ دیا گیا تو برنس پھر دین تو آپ برائے نام ہی اس کی بات کر رہے ہیں جب آپ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے تو دین کا درد کہا ہے آپ کو جس کو دین کا درد لگ جاتا ہے اس کو ذات کے درد بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بات چھائی بھی ہونا دماغ پر کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ ڈسٹرب ہیں تو ڈسٹرب مائنڈ سے آپ کچھ بھی پڑھنے لگے آپ دو دفع پڑھیں آپ تین دفع پڑھیں چار دفع پڑھیں کتنا سمجھ آتا ہے کچھ نہیں آتا تو حل کیا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ دوبارہ اس سے ملے تو آپ بہت اچھی طرح بات کریں تاکہ اس کو شرمن نہ کر دیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے اور آپ کا کیسا ہے جی آپ جی جزاک اللہ و خیرن کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور و بدود ہے صرف معاف نہیں کرتے محبت بھی کرتے ونہا ہم جیسے گناہگار لوگ تو کسی تیز کا مستحق نہیں ہے تو اس کی صفت آپ دیکھیں اور پھر ہمارے حالات دیکھیں اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ معاف کر دیا کسی کو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے معاملہ اچھا ہو جاتا ہے انسان آگے بڑھ سکتا ہے دوسرے سے بات کرنے لگتا ہے دوسرے کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے پھر آپ یہ بھی کہیں گے اچھا ہم تو معاف کر دیتے ہیں لوگ نہیں ہمیں کرتے ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم اپنے ذمہ دار ہیں اور اگر ہمارا ربیہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا تھا نا کہ امید ہے کہ اللہ جن سے تمہاری دشمنی سے ان کے دلوں محبت ڈال دے تو یہ سب ہی ہوتا ہے اَنَبِ حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَبَاغَدُ وَكُونُ عَبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا رواح البخاری و کتاب العدب سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو توہ نہ لگاؤ آپس میں حسد نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بغض نہ رکھو بلکہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ عن نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَبَاغَدُ وَكُونُ عِبَادُ اللَّهِ اِخْوَانَا لفظ ترجمہ عن نبی حریرت ابو حریرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ بَچُوتُمْ والظنہ اور گمان سے فَإِنَّا الظَّنَّ کیونکہ گمان اکذب الحدیثی سب سے جھوٹی بات ہے اکذب سب سے بڑا جھوٹ ہے الحدیث باتوں میں سے وَلَا تَحَسَّسُوا اور تَجَسَّسُسْنَا کرو وَلَا تَجَسَّسُوا اور ٹوہ نہ لگاؤو وَلَا تَحَاسَدُوا اور حسد نہ کرو وَلَا تَدَابَرُو اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یا ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بری بات نہ کرو وَلَا تَبَاغَذُوا اور بُغْض نہ رکھو وَكُونُ عَبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ تعلقات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے برے گمان سے جب ہم دوسرے کے بارے میں ایک خاص امیج بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے تو پھر کبھی بھی ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے جب اچھا نہیں سمجھتے تو اس سے تعاون ہی نہیں کرتے اس سے بات ہی نہیں کرتے جب ہماری طرف سے اچھی بات نہیں ہوتی تو دوسری طرف سے بھی نہیں ہوتی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو گمان ہے کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی خیال قائم کر لینا یہ سب سے جھوٹی بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بیسلس چیز ہے خیال کیا ہے ایک بیسلس چیز بھلا تحسسو اور تو نہ لگاؤ یہ تجسس نہ کرو تحسس اور تجسس دونوں ہم مانا ہے تحسس میں اچھی تحقیق یہ اچھی ٹو ہے اچھی بری دونوں طرح کی خبر لینا ہے اور تجسس میں صرف عیب ڈوننا ہے ٹھیک ہے تجسس میں کیا ہے صرف عیب ڈوننا عیب ڈوننے کے لیے ٹو لگانا لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا نا یا بنی یذہبو فتحسسو عن یوسف بچوں جاؤ یوسف کے بارے میں ٹو لگاؤ تو وہ کوئی بری ٹو تھی نہیں دھوننا تھا لیکن تجسس کیا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ولا تجسس وہ ٹو جو ہے صرف عیب ڈوننے کے لیے ہوتی ہے ولا تحسدو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تدابرو اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو مو نہ موڑو یعنی آپ نے سامنے آئے تو ایک ادھر مو کر جائے ایک ادھر مو کر لے اور بغض نہ رکھو ویکینہ نہ رکھو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی ایسے بھائی بن جاؤ جیسے خونی بھائی ہوتے ہیں نصب کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں شفقت رحمت محبت مدد اور نصیحت کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف اسی وقت بندہ کر سکتا ہے جب ان خرابیوں سے انسان بچے اچھے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں لڑائی جگڑے کیوں ہوتے ہیں فتنہ فساد کیوں نہیں ختم ہونے کا نام لیتا اس کی طے میں یہ خرابیاں چھپی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک بدگمانی دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی نہیں چاہے وہ ٹھیک ہی کام کر رہا ہو اور دوسری طرف کبھی اچھی خبر لینا اور کبھی بری تو لگاتے رہنا اچھا اب تو لگانا کیا ہے پوچھیں اچھا تمہارا فلان کے بارے میں کیا خیال ہے فلان کیسے ہے اچھا تم کیا کہتے ہیں اس نے یہ کام کیسے کیا ہے اس کے اس کام کی کیا قوالیٹی ہے کیا تم اس کے کام سے مطمئن کیا تمہیں وہ ٹھیک لگتا ہے تو یہ جو ہے نا یعنی دوسرے کے بارے میں جسے پنجابی کا ایک لفظ اس کی بڑی بہترین وضاحت کرتا ہے ننو لینا سنا ہوئے لفظ جنہوں نے سنا ہوئے ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آگے لیو یعنی ایسے ہی بے وجہ کی بیکار چھوٹی چھوٹی یعنی none of your business جس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا اچھا اب کیا ہوگا دوسرا یا اس کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا جو دوست ہوگا وہ کہے گا سب اچھا ہے تو آپ کو برا لگے گا اچھا یہ اس کی تعریف کر رہا ہے اچھا جو دشمن ہوگا وہ خرابیاں کرے گا پھر آپ مزے لیں گے وہاں یہ کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے اس کے خلاف آ کے باتیں بتا رہا ہے جہاں تعلقات خراب ہوتے ہیں ہما یہ چیز ضرور ہوتی ہے ادھر سے خبریں معلوم کرانا ادھر سے معلوم کرانا یہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہ کس سے مل رہا ہے کدھر جا رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے کبھی کانوں سے کچھ سننا دیواروں کے پیچھے کبھی کسی اور ذریعے سے معلومات لینا بھائی بھولو چھوڑو جو مرضی کوئی کرے دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی خرابیاں کر رہے ہیں ہماری کے بلا سے یا تو ہم ان کی اصلاح کر دیں اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اب ان کے بارے میں ہم تحقیق کرتے کریں گوگل کرتے کریں کہ کون اس وقت اس خرابی میں مبتلا ہے تو اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا تاب تعلقات ٹھیک ہوں گے جو عورتیں اپنے ہزمنٹس پر سپائے کرتی ہیں کبھی کسی سے پوچھتی ہیں کبھی دفتر میں فون کریں گی کسی اور سے پوچھیں گی کبھی وقت میں وقت معلوم کریں گی کہاں گئے کہاں سے آئے پھر ان کے ٹیکس میسیج چیک کریں گی پھر میلز چیک کرنے کوش کریں گی کبھی کسی طرح کبھی ایسی عورتیں کبھی چین نہیں پاسکتے کیونکہ ہو سکتا ہے ہزمنٹ نے کسی خاص وجہ سے کسی کوئی ایسا میسیج بھیجا اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بظاہر نام لڑکی والا وہ کسی لڑکے کا ہی ہو کیونکہ کچھ کامل نام بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے کوئی ہنسی مزاقی کوئی بات ایسی کر دی اور آپ نے ہی دیسے کوئی لڑکی سے کیا گیا تو بینیفٹ آپ ڈاؤڈ دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں یہ کوئی اور وجہ ہوگی حتیٰ کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہو اس کو بھی ایسے سمجھے پتہ ہی نہیں اور محبت سے دل جیت لیں ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں وہ ادھر ادھر انسان ہونے لگتا ہے تو ایک روئیہ کیا آپ یہ کہیں آپ ایسے ہیں نا آپ نے یہ کیا نا آپ یہ کیوں کر رہے تھے آپ نے وہ کیا نا اب اس سے مرد ضج ہو جائے گا وہ نہیں بھی کر رہا تو آپ نے اس کو پنک ہاتھی کا پتہ ہے پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں اگر آپ کسی کو کہے پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا وہ ضرور سوچے گا تو کچھ باتیں اس کے ذہن میں ہیں ہی نہیں وہ آپ نے ڈال دی ہیں کر کر کے کر کر کے اور وہمی طبیعت ہے آپ کی اپنی اور آپ اپنا گھر خود اپنے ہاتھ برباد کر رہی ہیں اور پھر یہ کہ مردوں کی نیچر کو سمجھنا چاہیے بعض اوقات ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جس کو عورتیں دل میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کسی سیاست کے بات کر لی کسی خاندان کیسی عورت سے کسی باہر کی عورت سے اس کوئی مسئلہ بنا لیں گے کسی عورت یہ تعریف کر دی ہے اس کے کھانا پکانے کر دی ہے اس کو دل میں لگا کے بیٹھ لیں ان باتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے اگر آپ سمجھیں تو آپ اس کے اچھا کھانا پکانے سیکھ لیں اور اگر آپ سمجھیں کہ وہ کسی کی کسی خاص خوبی کی تعریف کر رہے تو آپ اپنے اندر پڑ لے آئیں تو وہ اس کو چھوڑ کے آپ کی طرح متوجہ ہو جائے یہ تو محنت ہم نے کرنی نہیں ساری محنت اس پر کرنی ہے کہ وہ کر کے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے غلام تھوڑی ہیں یا آپ کے کنٹرول میں تھوڑی ہیں تو دل تو اللہ ہی سیدھے رکھتا ہے نا اس لیے ہمیں اپنے رویہ ٹھیک کرنے اور پھر اپنے معاملے کو درست کریں اور پھر ہوتا کیا ہے جب دل میں بدگمانی آتی ہے تو اس کے بعد تجسس شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ اس کا پتہ کریں اور پھر تحسس اور تجسس ملتے جلتے رہے ہیں تاقید کے لیے دونوں ہی آگئے اچھا بعض اقت بڑے معصوم انوسینٹ نیک نیتی کے ساتھ تجسس ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی منع کر دیا گیا اچھی خبریں لینے کے لیے بھی بلا وجہ بہت زیادہ تحقیق مت کرو تحقیقی مادہ علم میں صرف کر لو ولا تحاسد ہو اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو کہاں خرابی ہوتی ہے تعلقات کہاں خراب ہوتے ہیں جہاں جیلسیز ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی ہم سے ذرا سے بھی کسی چیز میں آگئے تو ہم اس کو کھیجنش ضرور کر دیں اور اس کی تعریف اور اس کے کوئی بات اچھی نہ لگے ولا تداب برو اور پھر اس کے اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے انسان اس کے کھلے دل سے ملتا نہیں اس سے خود اقدامی طور پر اچھی طرح نہیں ملتا جب دل میں اچھا نہیں ہوتا تو اوپر سے ہمیں ایسے خوش آمد چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑا کھڑا ہوتا ہے فتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں نہیں ہے وہ کسی پر اثر وہ بھی نہیں کرتا تو دل صاف کر کے پھر آپ اپنے آپ میں رہیں کہ آپ جو کچھ ہیں اوور ایکشن نہیں کریں کہ آپ کبھی تو اتنا زیادہ اچھے بن جائیں اور کبھی آپ کچھ بھی نہ ہو یہ ایک اعتدال میں نہیں ہے اور پھر یہ ساری باتیں دلوں میں بٹھا کہ بغض رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو سلام کلام ترک نہ کریں مو نہ پھیریں کیونکہ یہی تدابر ہوتا ہے اصل میں اب آپ دیکھیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو جب آپ اس کی طرح متوجہ ہوتے تو کیسے ہوتے ہیں جب اس کا سامنا کرتے تو کیسا کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو خوش کر دیں قرآن مجید میں کیا ہے بلہ تو سہر خدق الناس لوگوں سے مو مت موڑے کب موڑتا ہے انسان یا تو اس کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یا اس کے لئے دل میں ہوتی ہے کوئی چیز آپ کا افتر دیکھو گا مجلسوں میں لوگ بیٹھ کے یوں کر لیتے ہیں سر اثر قرآن کے حکم کی مخالفت بلہ اس ایکشن کے بعد کسی سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی عزت کریں اور آپ کی بات مانیں نہیں ہو سکتا بھرے کو جھوٹ بول رہا ہو پکا جھوٹ بول رہا ہو پھر بھی ہمیں حق نہیں پہنچا کہ اس وقت ہم موڑے اور ہم اس وقت اتمنان سے پوری بات سنیں اور پھر اس کو توڑ کریں لیکن مو سے بد اقلاقی ظاہر کرنا جیسٹس کے ساتھ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہو جاتی اور حسد میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرتا ہے تو وہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے اللہ سے اچھا مانگیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا ہی حسد ہے ختم ہونے کی نیت ہو یا نہ ہو کب اچھی نہ لگے کسی کی کوئی اچھائی یا خوبی تو یہ بھی حسد میں شامل ہو جاتا ہے اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے لوگ نظریں پھیرنے لگتے ہیں پھر اسی طرح تباہ غضو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دشمنی اور بغض کے اسباب نہ پیدا کرو یعنی ایسے حرکتیں مت کرو کہ جس سے بغض پیدا ہو ابھی تک تم معاف کرنے کی بات پڑھ رہے تو دوسری طرف یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں تو ہونا کیا چاہیے ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک امارت کی طرح ہے ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر یہ بات سمجھائی اور یہ بھی آج رکھیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو کتنا سخت میار ہے ایمان کا اور جنت میں داخلے کا کتنا سخت کڑا امتحان آسان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤگے اور ایمان نہ لاؤگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے تو یہ کوشش کر کے پیدا کرنی پڑی گی ایک محبت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دل میں آ جاتی ہے جس میں آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے لئے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے ایسی ہی محبت کی جزا ہے دیکھیں نا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں اس سے محبت لیکن جو ہم سے نہیں کرتا اس سے کرنا ہی تو سخت مشکل ہے لیکن جب آپ اپنا گمان اچھا کر لیں گے حسد بغض وغیرہ چھوڑ دیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی اگر یہ اخلاق اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں دینی ادارے جماعتیں مدرسے سکول اورگنائزیشنز کیوں نہیں کامیاب وہ اتنا کچھ کر سکتے کہ پوری دنیا میں ایک چینج آ جائے لیکن کچھ نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپس میں نفرتیں بغض کینیں حسد تداور اور محبت کا نہ ہونا تو جب ایمان ان آکست ہے پھر اور کیا کر رہے ہیں کہاں پھر دیں تو یہ ایک تیسٹ ہے ہم سب کے لئے اس پر ورک کرنا ہے تب کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے وآخر دامانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اب خوضر گزر کے بارے میں کوئی اپنا کچھ شیئر کرے گا پڑھنے کے بعد کوئی عمل میں کچھ لائے کہ نہیں لائے جس کے دل میں کینا ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور تو اس پر میں نے ماما سے جا کے حدیث دسکس کی اور پھر ہم نے یہی ڈیسائید کیا کہ اگر ہم کبھی کلپی سے کرنے بھی رگیں گے کسی کی جیوت یا کسی کے بارے میں بری بات تو ہم ایک دوسر کو منع کریں گے بلکل اور پہلے میں فوراں ریاکٹ کر دیتری لیکن اب جب افسو در گزر جب سا ہے تو فوراں ریاکشن نہیں کرتی اپنے اوپر کنٹرول آگئے اور میں جب لگتا ہے نفس کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سب کنٹرول آجاتا ہے ٹھیک ٹھیک خلد میں نے جا کے تذکیہ کیا اور میں نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ کون کون سی ایسی باتیں محاسبہ کیا یعنی اپنا محاسبہ کیا ہاں جی کہ کون کون سی باتیں جو میرے دل میں بہت بڑی بڑی تھی ہیں فیملی میں جو بھی جیسی بھی نا تو جو بھی میں لکھی ہیں تو اس میں جو میں نے انٹ نکالا وہ یہ تھا کہ وہ باتیں میرے لئے بڑی نہیں تھی دوسروں نے مجھے ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے اچھا تمہیں یاد افلائن جائے گا پھر پلانے بندے آسا کہا تھا تو مجھے ایسا بلکل اچھا نہیں لگا تھا تمہارے بارے میں تو وہ بنتے بنتے لوگ کے گسکشن ہوتے ہوتے ہیں میرے دل میں بہت بڑی ہوگی حالانکہ وہ سپورٹ پر مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا تو میں کہتے کتنا بیس کرتے ہیں ہم لوگ کی باتیں آنے اگر مانو ہے کہ بہت سارے تعلقات کی خرابی بہت سے گناہوں کا سبب زبان ہوتی کیونکہ ہم ایک بات ایک جگہ سنتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں جا کے وہ بات کر دیتے ہیں اس کی بات اس کے خلاف ادھر پہنچائی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اس کا نقصان کیا ہوتا پھر دل پھٹتے ہیں دلوں کے اندر ایک قدورت سے آ جاتی دلوں میں میل آ جاتا ہے ایک چیز جسے ہم محسوس ہی نہ کریں جب کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا تو ہم محسوس کرنے لگتا ہاں بھی واقعی میں سے سوچے نہیں تھا تو اس میں ہمیں جہاں خود دوسروں کو مارک کرنا ہے وہاں دوسروں کے خلاف لوگوں کو بڑکانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیسے اگر ہم دوسروں کے بارے میں کسی کو بڑکائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے بارے میں کوئی کسی اور کو بڑکا دے گا تو اس طرح کبھی بھی امن چین نہیں ہوتا اللہ سبحانو تعالیٰ کی ایک صفت الافوب بھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوبُنْ غَفُور ایک اور جگہ آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوبُنْ قَدِيرًا یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے اللہمَّ إِنَّكَ عَفُوبُنْ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَافُعَنِّ اور یہ دعا کب کے لئے سکھائے گئے اس بڑی رات کے لئے لیلت القدر کے لئے تو قرآن مجید میں کئی بار اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ افوون غفور ہیں افوون قدیر ہیں افوون حلیم ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر شاک کر دیکھ سکیں کہ جس رب کے اف و کرم کے ہم محتاج ہیں کیا ہمارے اندر بھی کوئی رتی ہے اس میں سے ایسی کسی صفت کی یا ایسی کسی خوبی کی کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں ٹھیک اب چونکہ آپ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں منہ میں آپ کو یہ کام دیتی کہ آپ قرآن مجید میں سے ان آیات کو نکال لائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنے کا طریقہ یہی ہے ٹھیک چلیے آگے چلیں یہ کسی نے لکھا ہے معاف کرنے کے فوائد لکھتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنے اور کامیاب ہونے کا راز دوسروں کو معاف کرنے میں ہے معاف کرنا مضبوط لوگوں کا شیوہ ہے معاف کرنا رحمان کے محسنین اور مقربین بندوں کی صفت ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے معاف کرنے سے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے معاف کرنے سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے معاف کرنے سے دل سے بغس کی نہ حسد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے معاف کرنے والوں کو جنت جیسی نعمت کی بشارت دی گئی دراصل معافی بہترین انتخام ہے یعنی انتخام لے نہیں ہے تو معاف کر کے لے لیں جیسے یہ دعا بھی ہے نا اللہم متعنی بسمعی وبسری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علا من يظلمنی وخود منہ بساری اللہم اللہ متعنی بسمعی مجھے فائدہ پہنچا میری سماعت کے ساتھ یعنی میں اپنے کانوں سے فائدہ اٹھا سکوں تو کیا لوگوں کی حیبت چگلی سن کے آپ اپنے کانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہی اکان آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ بس ہری اور میری نگاہ کے ذریعے بھی مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہ فائدہ کب ہوگا نگاہوں کا فائدہ کب ہوتا ہے جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے علم میں اخلاق میں اور آپ کی کردار میں بہتری لاتی ہیں وجعلہم الوارث منی اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے یعنی صدقہ جاریہ بنا دے وانصرنی علا من يظلمنی اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف تو میری مدد فرما وخود منہو بساری اور میرا بدلہ تو خود لے لے اس سے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانو تعالی بس اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا وہ بندہ مستحق ہوگا اگر ہم خود لیتے ہیں تو بعض اوقات ظلم کر جاتے ہیں چلی اگلی حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر ایک سو سولہ عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهم اللذی يبدع بالسلام رواہ البخاری کتاب الادب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو تین رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی مو پھیر لے اور وہ بھی مو پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے عن ابي ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لرجل ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ رواح البخاری ان ابی ایوب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پہچانتے ہیں آپ ان کو کون ہے کیا خوبی تھی ان کی کیا پہچان کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا لا يحلو نہیں حلال نہیں جائز لرجلن کسی انسان کے لئے اَنْ يَحْجُرَا کہ چھوڑ دے اَخَاهُ اپنے بھائی کو فوقہ اوپر ثلاث تین لیالن راتوں کے تین راتوں سے زیاد عربی میں رات گننے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہیں اردو میں دن لیالن تین دن تک يَلْتَقِيَانِ دونوں مہم ملیں فَيُعْرِضُ حَاذَا تو مو پھیر جائیے اعراض برتے یہ وَيَعْرِضُ حَاذَا اور دوسرا بھی اعراض برتے وَخَيْرُهُمَا اور ان دونوں میں سے بہتر الَّذِي وہ ہے جو يَبْدَعُ بِالسَّلَام ابتدا کریں سلام کے ساتھ جو سلام میں پہل کرے وہ دونوں میں سے زیادہ اچھا ہے سوچئے آپ میں سے کسی کی کسی دوسرے کے ساتھ ایسی ناراضگی تو نہیں کہ آپ نے بول چال چھوڑی ہوئی ہو کسی بہن بھائی کے ساتھ دوست کے ساتھ کلیگ کے ساتھ ہوسٹل میٹ کے ساتھ یہ تو حلال ہی نہیں تو پھر کیا ہے یہ حرام تو دن رات حرام کا ارتکاب کرتے رہیں گے کہ ایک دوسرے سے اعراض بھرتے رہیں جب وہ نظر آئے تو ادھر مو پھیر لیا ہوں اور دونوں کا یہی حال ہے تو دونوں میں سچا کون ہے جو سلام میں پہل کر لے لیکن کیا ہماری ایگو ہمیں یہ اجازت دے گی تو سب سے پہلے یہاں فرمائے گے کہ لَا يَحِلُّ حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں لِرَجُلِن کسی انسان کے لئے اَنیا حجرہ کے چھوڑ دے حجرت کا معنی کیا ہوتا ہے کسی جگہ کو چھوڑ دینا یا کسی انسان کو چھوڑ دینا یا کسی بات کو چھوڑ دینا یا کسی کام کو چھوڑ دینا حجرہ چھوڑنے کو کہتے ہیں اور یہاں وطن چھوڑنا مراد نہیں ہے کہ اپنے وطن سے حجرت کر جائے مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے بھائی سے بائیکارٹ نہیں کرے دوستوں میں بائیکارٹ نہیں ہونا چاہیے بول چال بند نہیں ہونی چاہیے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ سراحت کی گئی ہے وضاحت کی گئی ہے کہ تین راتوں سے زیادہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بائیکوٹ کرنا حرام ہے اور اس کا معنی کیا ہے کہ تین دن تک جائز ہے تین دن تک اجازت ہے اس کی تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں تین دن کی اجازت کیوں ہے تین دن تک محلت ہے وائے انسان کے اندر غصہ تو ہے نا اور بعض اوقات بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے لیکن کبھی بھی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شولے پہلے اوپر ہو تو پرائیسہ ایسا تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے پیدا کیا وہ ہمیں جانتا ہے کہ غصے کو ختم ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے کسی کو تین دن کافی تین دن میں انسان کا تیمپریچر نارمل ہو جانا چاہیے تو اس لیے صرف تین دن کی رخصت دی گئی اجازت دی گئی اور اس کے بعد اس کو رجوع کر لینا چاہیے پلٹ آنا چاہیے اب اگر دونوں ہی مومن ہیں مسلم ہیں تو دونوں ہی کوشش کریں گے تو صلاح جلدی ہو جائے گی حالات درست ہو جائیں گے ویسے کے لیے اللہ تعالی چاہتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان آپس میں ناراض بھی رہیں اور ہمارے درمیان بدگمانیاں ہوں اور اختلافات ہوں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں بڑی مہمیں بھی چلاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے لیکن اگر انہی کو کھول کے دیکھیں تو خود ان کے دلوں کے اندر اتنے کینے ہوگے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ دینی بہنوں کے ساتھ تو مجھے یہ کبھی تضاد سمجھ نہیں آیا پھر دور والے کے غم میں تو آپ بڑا رو رہے ہیں اور جو قریب والا ہے اس کے بارے میں انتہائی بے حصہ ہیں نہ اس کی دکھ درد کی آپ کو پرواہ ہے نہ اس کی ناراضگی کی آپ کو کوئی پرواہ ہے نہ اس پر آپ تس سے مس ہوتے ہیں تو کیسے مسلمان ہیں کس دردے کا اسلام ہے یہ اور یہ ہماری پرسنالیٹیز کے اندر کانفلکٹ یا تضاد کیوں ہے تو بات یہ ہے کہ تین دن انسان کو محلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں یا تین راتیں یعنی جب شروع کیا مثلا صبح صبح لڑائی گئی تو تین دن کے بعد اسی وقت پر تین دن یہ محلت ختم ہو جائے گی یعنی وہ عدد ختم ہو جائے گی یا وہ مدت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد رجوع کرنا ہوگا ٹھیک ہے ورنہ اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی اس شخص پر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے 4916 کیونکہ اس صلح کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو تکبر تکبر روکتا ہے نا کہ میں کیوں آگے بڑھوں تو جو شخص تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے تو جنت نہیں ہے نا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے اور یقین کیجئے کہ اگر تکبر ختم ہو جائے تو مسئلے ختم ہو جائے بہت سے خرابیاں تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں کچھ لوگ اس لئے بھی صلح نہیں کرتے کہ ان سے صلح کر لی تو پھر یہ تنگ کریں گے دیکھیں یہ کوئی سلوشن ہے ناراض رہنا سلوشن ہے تنگی سے بچنے کے لئے نہیں سلوشن نہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اس کو لے کے بیٹھ دیں ذرا اور اسے پوچھیں کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو سیدھی سیدھی بات کریں قولو قولا صدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم دنوبکم ہم بات ہی نہیں کرتے دوسرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہم صاف کہہ دیتے ہیں نہیں میں بات ہی نہیں کروں گی میں اس ٹاپک میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو جب آپ نے لوک لگا لیا تو پھر مسئلے کا حل کہاں سے ہوگا تو کسی سے بھی بات کرنا نہیں چھوڑے نراضگی سے کرنی ہے فرملی کرنی ہے کیسے بھی کرنی ہے لیکن بات کریں تو اس کمپلیک سے باہر آئے اور جو بات کرے گا جو آگے بڑھ کے مسئلے کا حل تلاش کرے گا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر پائے گا حشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھے اگر دونوں ہی تین دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رکھیں تو وہ جب تک اس حال پہ رہیں گے حق سے دور رہیں گے حق سے دور رہیں گے اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی جو لڑائی جگڑا کیا اور غلطی کی وہ اس کے لیے کفارہ اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا یعنی وہ صلح چاہتا ہے اس نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا یہ بھی تو ہوتا ہے نا آپ آگے بڑھتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں یا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے گا تو آپ نے سلام کیا لیکن دوسرے نے سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے اس کا جواب آ جائے گا اس انسان سے زیادہ بہتر ہستیاں جواب دیں گی دن کی دعا لگ جائے گی اور رد کرنے والے کو شیطان اس کے ساتھ شیطان ہو جائے گا جو سلام کا جواب نہیں دے رہا اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے یعنی اگر کسی اور نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے بھی گئے تو وہاں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں آپ دیکھیں بعض وقت خون کے رشتے ہوتے ہیں بعض وقت بہت پیار کے رشتے ہوتے ہیں اور عموماً ناراضگیاں ہوتی بھی وہیں ہیں جہاں قریبی تعلقات ہوتے ہیں محبت کے رشتے ہوتے ہیں اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل لوگوں سے آپ کی بہت لڑائی تھی پھر ان سے بہت اچھی دوستے بھی ہو گئی کیونکہ دل تو اُلٹ پُلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں بعض ماں اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتی ہیں بعض بچے آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قیامت کے دن بہت بڑی پکڑ اور ایک طرح سے تکلیف کا سبب ہوگا اس پر آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہے جہاں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے دیکھئے جہاں تک بدگمانی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بدگمانی کو کیا کہا گیا ہے اِنَّ بَعْدَ الزَّدِ اِسْمُنْ ایک جگہ اِسْم کہا گیا دوسری جگہ آپ دیکھئے فَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّةِ اس سے حق حاصل نہیں ہوتا حق کو فائدہ نہیں ہوتا اور اِجْتَنِبُوا مِنَ الزَّنَّ فَإِنَّ الزَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِیثِ جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے فَإِنَّ الزَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِیثِ جھوٹ بری چیز ہے کتنی بری قبیرہ بناو میں سے نا اور منافقت کی علامت ہے تو آپ دیکھئے کہ جب انسان دوسرے کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے بدگمانی کرتا ہے بیسلس بات کی بنیاد پر تو کیا وہ جھوٹ کا شکار نہیں کیا اس کا دل جھوٹ نہیں بول رہا اس کا دل جھوٹ بول رہا فَإِنَّ الزَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِیثِ لیکن ہم نے اس کو کبھی جھوٹ سمجھا ہی نہیں ہم تو یقین پر ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا ہی ہے حالانکہ وہ صرف ہماری غلط فہمی ہو سکتی اور اس غلط فہمی کو پال پال کے اتنے میں ایک اور پڑ جاتی اتنے میں ایک اور تو گرہ پہ گرہ لگتی چلی جاتی کیونکہ ہم نے کبھی اس کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی صاف کرنے کی کوششوں میں سب سے بہترین طریقہ ہے براہ راست بات کر لیں ڈائریکٹ پوچھ لیں جا کے ادھر ادھر بات کرنے کے بجائے جس سے متعلق معاملہ ہے اس سے آپ بات کر لیں کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے نا جو غصہ آئے گا غم آئے گا کبھی اس سے بات کریں گے وہ اس سے غیر متعلقہ لوگوں کو پریشان کریں گے لیکن جس سے متعلق بات ہو کہ اس سے بات نہیں کریں گے تو غلط فہمیہ کبھی دور ہوتی نہیں اس کے برعکس دوسرے کو ماف کر دینا دل سے بدگمانی نکال دینا یعنی اگر آپ کو کسی کے بارے میں کو بدگمانی ہوئی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پوچھ لیں اس کی حقیقت یا پھر اگر آپ کے اندر گھٹس نہیں ہے پوچھنے کے تو کیا کریں اس کو اپنی ذہن سے نکال دیں کہیں کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے مجھے اس میں نہیں پڑنا لیکن اس بنا پہ تجسس نہیں غیبت نہیں تحمت نہیں کچھ بھی نہیں اگلی حدیث ہے ون ون سیون انا بی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصد صدقتم من مال وما زاد اللہ عبدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّن وما طواضع أحدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ رواہ مسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے یہ جو آپ نے معاف کرنے کے فائدے لکھیں اس میں یہ بھی را لیجئے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ ما نقصت صدقہ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا ازا وما توادع احد للہ الا رفعه اللہ رواه مسلم ان ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا ما نقصت نہیں کم کرتا صدقت صدقہ من مال مال میں سے صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا وما زاد اللہ اور نہیں بڑھاتا اللہ عبدن کسی بندے کو بے افون افو کی وجہ سے معاف کرنے کی وجہ سے الا مگر ازدن ازدت ہی میں یعنی نہیں زیادہ کرتا اللہ کسی بندے کی افو کے ذریعے مگر ازدت وما توادع اور نہیں توازو کرتا احد ان کو یہ للہ اللہ کے لئے الا مگر رفعہ اللہ بلندی عطا کرتا ہے اس کو اللہ اونچا کر دیتا ہے اس کو اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو تم سوچتے ہو چیز ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہمارا گمان کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا ہماری چیز کم ہو جائے گی لیکن وہ کم نہیں ہوتی دینے کے بعد جو بچتی ہے وہ بڑی ہی باورکت ہوتی اور پھر کچھ دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ کسی نے کسی ذریعہ سے اس کو واپس بھی لوٹا دیتے ہیں اور بہت دفعہ اس سے اچھی ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ دس گناہ زیادہ دیتے ہیں اور اسی طرح معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کا یہ جھوٹا گمان ہے کہ معاف کرنے سے پھر دوسرا میرے سر چڑھ دے گا میں نے معاف نہیں کرنا اس لئے لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا جو جوابی کاروائی نہیں کرے گا العاف کا معنی کیا ہوتا ہے الترک چھوڑ دینا اپنا حق چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے وَمَا تَوَادَا أَحَدٌ لِّلَّهِ اور نہیں توازو کرتا کوئی شخص اللہ کے لئے یعنی جھکتا اللہ کی خاطر کوئی نہیں جھکتا اللہ مگر رفعہ اللہ اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے ہار مان جاتا ہے توازو استیار کرتا ہے اپنا حق دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کو بلندی عطا کرتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے گمان کی تردید کر دی گئی تو اس میں خاص طور پر افو کی بات ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے نمبر ایک دنیا میں عزت بڑھ جاتی جو شخص درگزر کرنے میں مشہور ہو جائے کہ فلان بہت معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے وہ بات کا بتنگی نہیں بناتا وہ دل میں نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں دلوں میں لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے دل کیا گواہی دیتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے میں نے تو اتنی بڑی غلطی کی مجھے لگ رہا تھا کہ اب تو پتہ نہیں کیا شامت آئے گی لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا وہ خود بھی خوش ہوتا اور وہ اس کا تذکرہ آگے ضرور کرتا ہے جو چیز دلوں کو ٹچ کرتی ہے وہ انسان دل میں نہیں رکھتا پھر وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے تو جب وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو جس شخص کے متعلق اچھی بات ہوتی ہے وہ اس کی نیک نامی میں اضافہ کا سبب ہوتی اس کے برقص اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو وہ جا کے پھر اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے دوسروں کے سامنے کیا دیتا ہے فلان بڑا مغرور ہے اچھی رائے نہیں دیتا وہ بہت تھڑ دلہ ہے بہت سٹنجی ہے اس نے ایسا نہیں کیا ایسا کیا تو اب دونوں میں سے عزت کس کی بنی جس نے معاف کیا اور معاف کرنا مشکل کام تھا لیکن اللہ سبحانو تعالی نے اس کو بہترین عجر دیا دوسرا یہ کہ اس کا عجر آخرت میں ہوگا اور وہاں اس کی بہت عزت ہوگی اللہ تعالی اس کا اکرام کریں گے اللہ تعالی کے فرشتے اس کو عزت دیں گے اور وہ معززین مقربین مقرمین میں شامل ہوگا تو گویا اللہ سبحانو تعالی آجزی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں دنیا میں مقام دے کر اسی لئے حدیث کے آخری حصے میں کیا ہے کہ جو توازہ اختیار کرتا ہے معاف کر دیتا ہے دوسرے کو تو پھر اللہ تعالی اس کے درجے اس کی نام بری اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں اس کی انکساری لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی محبت بنا دیتی اور اس سے اس کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ معاف کرتا ہے تو اس کا نام عمال جو ہے وہ بھی بزنی ہوتا ہے اس کے درجات بڑھنے لگتے ہیں تو جتنی بڑی کوئی کسی کی غلطی معاف کر دیتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اتنی ہی اس کو آخرت میں عزت ملے گی اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے درجات بلند کر دے دعا مانگتے ہیں کبھی یا اپنے لئے دوسروں کے لئے مردے کو جو دعائیں دی جاتی ہیں اس میں سے بھی ایک دعا ہے کہ ہدایت ہے آپ تو لوگوں میں اس کے درجات کو بڑھا دے تو یہ درجات کس کے بڑھتے ہیں جن کے اندر کیا صفت ہوتی کیا خوبی ہوتی آج بھی ہوتی ہے جو معاف کرنا جانتے ہیں جیسے واقعے افت میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں بھی ان لوگوں کا جب تذکرہ ہوا حضرت عاشق علانہ کے سامنے بھی تو آپ نے ان کی تعریف ہی کی یا اس طرح بھی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے احساس ہوتا کہ غلط بار جو تھی لیکن ان کے جو اچھے اعمال تھے جیسے مسلمان بھی کچھ شامل ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں بھی لوگوں کی اچھی رائے برقرار رہی پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے کسی کے جاننے والوں میں ڈیتھ ہوئی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ کراس کرتے ہوئے تو بات میں جیسے ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کا کیا کریں کہ یہ مرڈر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کھڑے کھڑے ان کے بچوں نے ماف کر دیا رکشہ والے کو اور صرف یہ کہہ کے ماف کر دیا کہ اببو کی عادت تھی کہ وہ ماف کیا کر دیتے اگر وہ ہوتے تو ماف کر دیتے انہیں یہ سہسلہ کھڑے کھڑے ہو گیا انہیں گواہی کیسے اور جس جس تک یہ خبر پہنچی اور آج ہم تک پہنچی تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی ان کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنی تو اصل میں ماف کرنا کیا ہے جوابی کاروائی نہ کرنا بالکل دین پہنے والوں سے تلوک واقع ایک سکھ کرتے اگر کوئی نہ کرے تو کہتے اچھا قرآن پڑھ کے کہ اس کا دل نرم نہیں ہوا کہ ایک شخص مافی مانگ رہا اور دوسرا مافی نہیں کر رہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ عزت روننے کے لئے ماف نہیں کرتے ہم عزت اپنی چاہتے ہیں ہماری ہر طرح سے عزت ہو تو عزت کیلئے ماف نہیں کرتے ہم تکبر کر کے عزت چاہتے ہیں حالیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا جس کے بارے سے اور ہم نے اس کو بلکل اور افتیار کیا ہوئے بلکل ہم لوگوں نے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا کہ ہمیں پتا نہیں چلتا برائی کرتے ہوئے اور پھر بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو نرم کرے گا اور ہمیں ہدایت میں لگی حالانکہ ہدایت کے لئے پہلے ہمارے دل کو اس کا طلبگار ہونا چاہیے یہاں تسناوہ سے لہور جاتے ہوئے میں ماؤنٹینز کو دیکھ رہی تھی کچھ ایسے تھے جو بلکل ٹونز تھے نا ماؤنٹین بہت سخت سے اور پتھر بلکل لیکن ان کے اندر بھی پودے ہو گئے ہوئے تھے اور میں نے ذرا غور کیا تو مجھے پتا چلا ان کے اندر ایک کٹسہ ہے ایک لائن ہے جس کے اندر سے پودا نکلا ہوئے تو میں نے سوچنا کہ جب ہم اپنے دل کو بہت سخت کر لیتے ہیں تو اس میں سے کبھی بھی کوئی پلانٹ رو نہیں کر سکتا دوسرے لفظوں میں خیر نہیں پوچھ سکتا قرآن مجید میں پہلے پارے میں بتا دیا گیا نا او اشد قصر و انہ من الہجارت لما یتفجر و یخرج منہ المان اور مسٹیک ہم سے تھوڑی سے یہ ہو جاتی ہے کہ جسے بہت سکل بات ہو رہی تھی کہ کبھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس وقت چپ ہو جاتے ہیں یا ماف کر دیتے ہیں یا شو یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جب کوئی دوسرا مافی ماننے لگتا ہے جسے انہوں نے کل آرکیٹیکٹ کی بات کی تھی کہ بعد میں انہوں نے در اشد مندہ ہو کے کال کیا ہم اس وقت شروع ہوجاتے ہیں کہ اب موقع ہم یاد کروائیں کیونکہ کہاں کہاں صحیح تھی بلکل یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہی دنیا کا سب سے بڑا اچھا کام ہے یا کوئی بھی جو جگڑا ہوتا ہے یا معاملہ ہوتا ہے یا ہم صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں اگر ہم غلط ہیں اور صحیح ثابت کر رہے ہیں تو بہت بڑا بلندر کر رہے ہیں بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور بہت ظلم کر رہے ہیں اور اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں صحیح ثابت کرنے کیونکہ خود کو ضرورت نہیں ہے ہم صحیح ہیں اور وہ اگر صحیح ہے تو آپ کی سچائی کسی نہ کسی وہ کھل جائے گی سب کے سامنے آ جائے گی کس طرح ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک دھوہ کسی سے معافی مانگی ہے اور وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے تو کیا بار بار مانگنی چاہیے یا جرسے نا ہاں جب موقع ہو مانگ لینی چاہیے بار بار ریپیٹ کریں اس چیز کو ایک ہی دن میں کئی بار نہیں تھوڑا وقت دے کے پھر اور تھوڑا وقت دے کے اس طرح ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ایکچھلی فیملی میں اس طرح ہوا تھا بچوں کے شادیوں کے بجائے سے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بول چل بند سی کپل آف ویئرز تو میں نے جب آپ کی لیکس سننے شروع کیا کہ میرا مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں تو میں نے انہیں فورس کیا کہ آپ ان کو پوچھ بلائیں گا تو پہلے وہ بھائی کے پاس کہیں مطلب بھائی نے ماف کر دیا سلاؤ ہو گیا آپس میں لیکن جب بہن کے پاس کہیں بھائی نے ماف کرنے سے انکار کر دیا اور کسی اور بہن کے سب جانا چاہیے کیونکہ صلح کرانا بزات خود ایک بہت بڑی میکی ہے یعنی بازوں کا دو لوگ نہیں ریزولف کر پارے آپس میں تو کسی تیسرے کو بیچ میں پڑھنا چاہیے حدیث نمبر 118 ان ابی عبداللہ الجدلی یقول سألت عائشت ان کلق رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ جدلی کے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ تان و تشنی کرنے والے پہنچ کام کرنے والے بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے عن ابی عبداللہ الجدلی عن ابی عبداللہ الجدلی یقول سألت عائشت عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لم یکن فاحشاً لم یکن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الاسواق ولا يجزی بالسیئة السیئة ولکن يعفو ویصفحو لفظی ترجمہ عن ابی عبداللہ ابو عبداللہ الجدلی سے روایت ہے یقول وہ کہتے ہیں سألتو میں نے سوال کیا عائشت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فقالت تو وہ کہنے لگیں لم یکن نہ تھے آپ فاحشاً بدگو ولا متفہشاً اور نہ بدزبانی کرنے والے ولا سخاباً اور نہ شور مچانے والے چیخنے والے في الاسواق بازاروں میں ولا يجزی اور نہ بدلہ دیتے بسیئت سیئتہ برائی کا برائی سے ولیکن لیکن یعفو معاف کر دیتے ویصفحو اور درگزر فرماتے تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت خوبصورت تھی اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کی گفتگو بہت محتاط تھی آپ کی گفتگو میں کوئی بدگوئی بدزبانی نہیں تھی پہنچ باتیں کونسی ہوتی ہیں جیسے گالی گلوچ وغیرہ یہ بے حیائی پر مبنی باتیں ایک اور روایت میں آتا ہے مسلمان احمد میں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وکانا یقول لأحدنا اند المعتبت ما له تربت جبین انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے لانت ملامت کرنے والے یا بےہودہ باتیں کرنے والے نہیں تھے یعنی آپ کے کلام میں یہ چیزیں نہیں تھی اطاعت کے وقت یعنی معاتبت ہوتی کسی کو سکول کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا سزا دینے کبھی معنی میں آتا ہے لیکن وربل سزا زیادہ معنی ہے تو اطاعت کے وقت بھی صرف اتنا فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاکالود ہو لیکن آپ ڈانٹنے کے لئے بھی برے کلمیں استعمال نہیں کرتے تھے اپنی زبان کو ہر لحاظ سے ان چیزوں سپاک رکھتے تھے اور یہ نہائیت ضروری ہے بہت ہی اہم ہے یہ بات ٹھیک ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں میں حق پر ہوں میرا حق ہے کہ میں دوسرے سے بدلہ دوں اب بازوکت یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے تو کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جواب میں گالی دیں کیا خیال ہے جواب میں گالی دیں گے تو پھر ہی حق پورا ہوگا حق حاصل ہو جائے گا آپ کو نہیں تو کیسے بدلہ لیں گے کر گالی نہیں دیں گے تو اور کیوں نہیں دیں گے کچھ لوگ کی زبان بہت خراب ہوتی ہے اور اب انگریزی کے بہانے تو ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے جو مرضی بولیں کسی کو کیونکہ اردو و پنجابی کی گالی ہیں تو سب کو سمجھ آتی ہے اور وہ معروف اور مشہور ہیں کہ یہ برے لفظ ہیں اور کوئی بھی محذب لوگ ان کو نہیں بولتے اور جو اچھے سمجھدار گھرانے ہوتے ہیں وہ بچوں کی زبان پر بھی بہت نظر رکھتے ہیں اور ان کو روکتا رہتے ہیں لیکن اب چکے ہمارے بچے انگریزی سیکھ گئے ہیں اور وہ کانپیڈنٹ ہیں تو انگریزی میں جو چاہیں کہیں کیا فرق پڑتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے کہیں کچھ تانے دینے کی یا سخت باتیں کرنے کی یا گالیاں دینے کی اور پھر پہش باتیں کرنے کی کیونکہ گالیوں میں بعض اقت بہت نازیبہ اور پہش الفاظ ہوتے ہیں اور اسی طرح لان تان کرنا کسی کو حسب نصب کا تانہ دینا اور کسی کو بیسے لانت کرنا اس پر کرنا یا اس کی اولاد پر کرنا یا اس کی کسی چیز پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصب ہی آتا یا کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں بس اتنے سے الفاظ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی ناک خاکالود ہو اور ناک خاکالود کب ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے یعنی یہ اللہ کے آگے جھک جائے اس میں توازو پیدا ہو جائے یہ کیا کر رہا ہے انسمن مالک کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر پیلا رنگ دیکھا تو آپ کے اوپر ناغواری کے اثرات آگئے اور فرمایا کہ اگر تم اس شخص کو یہ رنگ دھو دینے کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا تھا کہ کوئی جا کے اس سے کہے کہ یہ دھو ڈالو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی کے سامنے یہ اس طرح چہرہ لے کر نہ آتے جس سے ناغواری کا اظہار ہوتا سبحان اللہ یعنی ناغواری موہ پہ رہ کے بات نہیں کرتے تھے اخلاق کی بلندی دیکھی آپ اچھا اب جب اس شخص کو دیکھا کہ اس میں پیلا رنگ اپنے اوپر پھیکا ہوئے زافران ہے یا کچھ اور تو آپ کو پسند نہیں آیا آپ نے یہ نہیں کہا دیکھو دیکھو یہ کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں کہا آپ نے کیا فرمایا اگر تم اس کو دھونے کا کہہ دو تو کتنا اچھا ہو اس میں نہ کوئی غیبت نہ کسی پہ تانا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر سولوشن جو چیز بودر کر رہی ہے اس کو اٹھا دو وہ رنگ ٹھیک نہیں دھو دو بس ہتم تو اب آپ اپنے چہروں پر ذرا نظر رکھیں گے شیشے میں سے دیکھ کی رکھ لیں کہ مو پھلا کے باتیں نہیں کرنی اور ناغواری ہو لیکن چہرے کو پھر بھی حد تو الوسا ایک پریزنٹیبل شکل میں رکھنا ہے بعضوں کا تم مو سے کچھ کہتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن سب کچھ کہلے سے بول دیتے ہیں فیشل ایکسپریشن سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ بار بار کرنے سے عادت بھی بن جاتی پھر ہمارے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں جب کوئی نارمل بات کرے تب بھی پھر وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ عادت ہو جاتی ہے چہرے کو ایسا کھینچ کھینچ کی کوشش کر کے اپنے آپ کو مسکرانے جو مجبور کیا کریں ٹھیک تو انسان اچھا لگتا خوبصورت لگتا خوبصورتی کس کو پسند ہے سب کو پسند ہے تو پھر ہم سمجھتے صرف میک اپ کر کے خوبصورت ہوں گے جبکہ ایک سمائل آپ کو میک اپ سے زیادہ خوبصورت بنا دیتی حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے مطلق کوئی نامناسب خبر ملتی تو یوں نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے یا کرتا ہے یعنی تفسرہ نہیں کرتے تھے اس پر بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے اور ایسے کہتے ہیں یعنی ایک کو پن پانے نہیں کرتے تھے جنرل بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اچھے اخلاق سے مراد اچھی عادات اختیار کرنا اور گھٹیا کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے ہم عام طور پر صرف آدھی تعریف کرتے ہیں اس لئے اخلاق کے اچھی عادات اپنانا لیکن ایک طرف طلب ہے تو ایک طرف ترک بھی ہے کچھ چیزیں ڈالنا اور کچھ چیزیں نکالنا آپ میں سیکسر کو میک اپ کرنے یا کروانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو میک اپ کے آغاز کہاں سے ہوتا ہے فیشل کرتے ہیں کتنے عام لگتا ہے پھر بھی شکل تو بھئی رہتی ہے اچھا بہرحال اب آپ دیکھئے کہ یہ کیا ہے تخلیہ صفائی ہو رہی ہے نا چہرے کے اوپر جو داغ دبے ہیں جو فالتو بال ہیں جو کوئی ایسے ڈاٹس ہیں ان سب چیزوں کو ہٹایا جائے پھر اس کے بعد اوپر سے کچھ لگایا جاتا ہے تو حسن اخلاق میں بھی تذکیہ میں بھی یہی عمل ہوتا ہے تخلیہ اور تحلیہ تخلیہ ہوتا ہے پہلے ناپسندیدہ ناگوار چیزوں کو ہٹا دینا جسے آپ دور پر آپ دیکھو اگر جسے پینک کرنا ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے دیواروں کو خرچہ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر نیا رنگ لگایا جاتا ہے چاہے وہی کلر کرنا ہو پھر بھی صحیح کلر وہی ہوتا ہے جو خرچنے کے بعد لگایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے تو آپ تو آئے اسی لئے تھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو آپ کا اخلاق تھا وہی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تب ہی ہم آپ کا اتباع کر سکتے ہیں قل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ جی جی اگر ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میری پیروی کرو تو یہ پیروی صرف نماز کے سنت پوری کرنے میں نہیں بلکہ عام روز مرہ زندگی میں جو اخلاق ہے اس کو بھی اپنانے میں ہیں تو آپ کے اخلاق میں کیا نہیں تھا تان و تشنی نہیں تھی تانے نہیں دیتے تھے پوش باتیں نہیں کرتے تھے بازاروں میں چیختے نہیں تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ ماف کر دیتے تھے آخری حدیثہ ون نائنٹین عن معاذ بن رفاعت اخبر عن ابیہ قال قام ابو بکر صدیق علی المنبری ثم بکا فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبری ثم بکا فقال سلو اللہ العفو والعافیت فإن احدا لم یعت بعد اليقین خیر من العافیت رواہ الترمذی معاذ بن رفاعت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور ارشاد فرمایا اللہ سے معافی اور آفیت مانگو بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد آفیت سے بہتر چیز نہیں ملی عن معاذ بن رفاعت رفاعت اخبر عن ابیہ قال قام ابو بکر صدیق علی المنبر ثم بکا فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الابول علی المنبر ثم بکا فقال سلو اللہ العفو والعافیت فإن احدا لم یعتبعد اليقین خیرا من العافیت لفظ ترجمہ ان معاذ بن رفعہ معاذ بن رفعہ سی روایت ہے اخبر انہوں نے خبر دی انعبی اپنے والد سے یعنی رفعہ سے قالا انہوں نے کہا آمہ کھڑے ہوئے ابو بکر انیس صدیق ابو بکر الصدیق علی الممبری ممبر پر یعنی خلیفہ بننے کے بعد ثم بکا پھر رو پڑے فقالا پھر فرمایا آمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول پہلے سال علی الممبری ممبر پر ثم بکا پھر رو دیئے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رونے لگے فقالا پھر فرمایا سلو سوال کرو اللہ اللہ سے العفو معافی کا والعافیت اور آفیت کا فإن پس بے شک لم یعتا نہیں دیا گیا بعد اليقین یقین کے بعد خیراً بہترین چیز من العافیت آفیت سے یعنی کسی ایک بندے کو بھی یقین کے بعد آفیت سے بہتر چیز نہیں ملی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کن کن چیزوں میں اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں حتیٰ کے تعلیم دینے کے معاملے میں یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو اسی انداز میں کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی ممبر پر کھڑے ہوئے رو دیئے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے تشریح فرما ہوئے تھے اور پھر رو دیئے تھے اور روتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگو عام طور پر رونے کو مردوں کی کمزوری سمجھے جاتا ہے لیکن رونا کسی کے لئے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا دل نہ رم سنگ دل کو رونا نہیں آتا نا یہاں پر اللہ سے مانگنے کی بات کی گئی سلو اللہ اللہ سے سوال کرو مانگا کرو کیا العفو درگزر کیا مطلب کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا پھر ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں عفو کی صلاحیت دے دے تاکہ ہم عوروں کو معاف کریں اور آفیہ کا کیا مانا ہوتا ہے سلامتی جسم میں بدن میں دین میں ایمان میں ہر طرح کی سلامتی کہ اللہ تعالی ہمیں بیماریوں میں بھی اور دیگر سخت آزمائشوں سے محفوظ رکھنا ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اپنی حفاظت میں رکھنا اور یہاں پہ یہ جو کہا گیا نا کہ یقین کے بعد مراد ہے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو بہت بڑی نعمت کوئی ملی ہے تو وہ آفیت کی کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں پریشانیہ نہیں ہیں ہر طرح کی مصیبت سے وہ پاک ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالی سے مانگنے کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو جو افو سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں وہ سکھائی گئی ہیں تاکہ آپ اللہ تعالی سے مانگیں ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی افو عطا کرے اور یہ جو آفیت ہے اگر اللہ تعالی انسان کے لئے لکھ دے تو ہر طرح کی شر فتنے فساد بیماریوں اور مختلف حصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے جب انسان کے اندر امن ہوتا ہے باہر امن ہوتا ہے تو بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے ورنہ انسان صرف ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا بغزہ کر دیتا ہے لیکن جب کسی بھی گھر میں لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو وہاں پر کوئی امن چین ہو سکتا ہے قطر نہیں ہو سکتا وہاں کوئی خیر کا بھلائی کا ترقی کا کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر زوال ہی زوال ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے اف اور آفیت مانگنی چاہیے سب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا ضرور کریں کہ وہ معاف کرنے والے ہو جائیں کیونکہ ہسپٹل سکول آفیسز دفتر گالک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا ہسپتار میں جانے کا اتنا تناؤ اتنا غصہ ہسپٹل میں تو لگ رہا ہوتا ہے ہر ایک چاہدہ میں ہی چبا جائے گا کھا جائے گا سب ہوتا ہر ایک کو چڑا مطلب غلطی کی نہیں ہوتی اور وہ نراض ہوتے ہیں پہلے سے ہم سے کہ یہ آ کیوں گئے ہیں ہمارے پاس مطلب اتنی سخت نراضگی پوری قوم کے اندر یہ ایک انتقامی جذبات ہر برکت اندر اُبلتے رہتے ہیں ہماری قوم میں ہے یہ چیز مطلب مجھے لگا تھا کہ سوشل لیول پر یہ تناؤں ہیں آپس کے اندر کینسر جیسا مرد بن چکا جی السلام علیکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات کہ ناکھا کالود ہو اس سے مجھے بات یاد آگی اپنی امی کی کہ وہ کبھی بھی کتنا بھی کوئی ان کو تانگ کر لے غصہ کرے تو وہ ہمیشہ کہتے ہی اللہ تمہارا بھلا کرے اور اگر کبھی ہم کہہ دینا کہ بیڑا گھرک ایسی باتوں میں تو کہتے ہی بیڑا گھرک نہ کہو کہو اللہ گھرے تمہارا بیڑا ترے تو وہ شروع سے انہوں نے کہا کہ نہیں زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکالی جائے جو کہ غلط ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ قبول ہو جائے السلام علیکم اس آزا میں تو یہ سوچی ہوں بھی جو سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں دو دن سے اور اس میں جتنا زیادہ تفصیل سے معاف کرنے پہ زور دیا جا رہا ہے کہ شاید سب سے زیادہ یہ ہمارے انٹریسٹ میں ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہم خود سفر کرتے ہیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے وہ جو دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا اور وہ جو غصہ اور جواب دینا یا انتقامی کاربائی میں جو سارا یعنی اپنے آپ پہ زیادہ اپنی جان پہ عذاب ہوتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہم پہ رحمت ہے جب ہمیں بار بار ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سیکھ لو تاکہ تم ہلکے ہو جاؤ اور مالی آسان ہو جائے بلکل تیکھیں غلطی کرنے پر یا تو اصلاح کر دینی چاہیے یا کریے کہ معاف کر دینا چاہیے لیکن اس کو پالنا جو ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے معاف نہ کرنے میں جو سکتے عدد اقصان ہوتا ہے وہ عبادات میں ہوتا ہے آپ کی نمازوں میں بلکل بھی خوشیو نہیں ہوتا اور خاص طور پر وہ شیطان کا تو وہ خاص حملہ عبادات لیکن کئی کاموں سے بندہ محروم ہو جانتا ہے یہ بھی یاد رکھی سازہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میں ہوتی ہے وہ انسان کو جھکنے نہیں دیتی نہ معاف کر سکتا ہے وہ اور نہ ہی وہ کسی سے معافی مان سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پانی کی طرح سمجھ لینا کہ جہاں پہ رکاوٹ آئے راستہ بدل لے لیکن اسے ٹکرائے نہ تو یہ جیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے دیکھئے اگر ہم یہ ایکسپٹ کر لینا کہ فلانے نے یہ غلطی کرنی ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں جیسے ہمارے اندر بھی کچھ ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا ایکسپٹ کر لیں کچھ لوگوں کی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی کچھ ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے سبحانک اللہمہ و بحمد کشد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوب علیک